بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آل امان آج سپسنبر انیسو چوہتر کی بائیس تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہ الراج کی سلمی آیت سے ہو رہا ہے ترٹین اوور وان سکھ سارٹ کا آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ وَلِللَّهِ يَحْجِرُمْ هَمْ فِيَسْتَ مَعْبَاتِ وَالْأَرْضِ تَعُونَ وَالْقَرْحَنَ وَجَلَالَهُمْ فِي الْوَجِوِي وَالْآتَابِ حمودی نکتہ اس میں یہ ہے کہ کائنات کی ہر شاہ ان قوانین کی اطاعت کر رہی ہے جو ان کے لئے قدا نے متعین کیے یہ میں نے ارس کیا تھا مان فِسْتَ مَعْبَاتِ وَالْأَرْضِ میں اشیاءِ کائنات بھی آتی ہیں اور انسان بھی آتی ہیں پھر میں نے مختلف آیات پر یہ بتایا تھا کہ اشیاءِ کائنات جو یہ اطاعت کر رہی ہیں ان قوانین کی تو وہ تو شاہن ہیں ان کے مجال امکاری نہیں ہے ان کے ہاں جبر و مجدوری کا کرہن کا سوالی کا اجد ہوتا ہے ان کاموں کے دنیا میں دو قسم کے گروہ پائے جائیں گے دیکھتے ہوئے ہوں گے کہ جو قان ان کی اطاعت کریں گے بطیبِ خاطر ان قوانین کی صداقت پر پہلے وہ کامل غور و فکر کے بعد ان کی صداقت پر یقین رکھیں گے اس یقین سے ایک کتنی نام حاصل ہوگا اور اس کے بعد یہ اطاعت قان ہوگی بطیبِ خاطر ہوگی سمجھ سوچتر ہوگی اور اگر ایسا نہ کریں گے تو دوسرا طریق میں نے ارتی ہے تھا کہ وہ جو انسانی اصل کا تجرباتی طریق ہے ٹرائل اینڈ ایرر کا وہ ایک نظام کو لیتی ہے اس کو تجربہ کرتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ وہ غلط ثابت ہوا پھر اسے بدلتی ہے پھر دوسرا نظریہ اتیار کرتی ہے تاری انسان کی تاریخ وہی کچھ شروع کر انسان کے اتیار تجرباتی طریقے تار کی تاریخ ہے لیکن اس میں ایک تو عرصہ بڑا جنبا نکتا ہے اور پھر غلط نظام کے نتائج تک پہتنے میں انسانیت کی حدیہ جتنی پھوٹی ہیں اور ان کی ندیاں جتنی بہتی ہیں وہ تاریخ انسانیت اس کی شاہد ہے وہی کرتا یہی ہے کہ وہ جس آخری مقام کے اوپر کل انسان نے ان نقام تجارت کے بعد پہنچنا ہوتا ہے لوگ پہلے دن ہی بتا دیتا ہے کہ یہ قریب صحیح ہے وہ جو اس کے متعلق کہا گیا ہے وہ بڑے اندہ فکرے ہیں اقبال کی الفاظ کہ وہی کرتی اتنا ہی ہے ایک اکانومائزیز ہیمن لیبر یہ انسان کی محنت اور فرودات کے اندر بچن کر دیتی ہے ان رصیبوں میں سے نہیں اس لئے گزرمہ کرتا ورنہ تہتا دیتی ہے آخر الانگر اسی مقام پہ یہ دونوں اور وہ جو اس نے کہا ہے بڑی عظیم حقیقت ہے کہ ہر دو امیر کا روا ہر دو دے مندل روا دونوں ہی ایک مندل کی طرف کرے جا رہے ہیں عشق اکل بہیدہ نہیں برد عشق برد کشا کشا تو سر کتنا ہے کہ یہ مختلف دینوں سے جاتی ہے مختلف کزاروں سے جاتی ہے مختلف کدابیر اتیار کرتی ہے اور اُس عشقی قضیت یہ ہے کہ عشقی ایک جست میں چاہ کر دیئے کش کے سما تو وہ ایک پہلی ہی جست میں وہاں پہنچا دیتا ہے اتنے فرق ہوتا ہے جو کہ میں مثال دیا کرتا ہے کہ بچوں کی حساب کی کتاب کے آخر میں ان کے جواب دیئے ہوئے ہوتے ہیں سوال کرنے کے بعد اگر بچہ وہاں سے دھوٹھ لے تو اسی وقت پدا چاہی جاتا ہے کہ میرا جواب صحیح ہے یا نہیں اور اگر وہ جوابات کا حصہ اس کے پاس نہ ہو تو پھر اسے اس مقام تک یقین تک پہنچنے کے لیے کہ میرا جواب صحیح ہے یا نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ سوال حل کرنا پڑے گا اور پھر بھی وہ یقین حاصل نہیں ہو سکے گا زہی یہ کرتی ہے تو جو زہی کی صداقتوں کا رمان لے آتے ہیں وہ تو قرآن اس کی اطاعت کرتے ہیں بطیبے خاطر کرتے ہیں اور اس میں عجیب لذت ہوتی ہے یعنی زمانیوں کے تقاضر نار مار کر وہاں لے آتے ہیں تو انسان دو پریشتے یہ کرتا ہے قول کرتا ہے اور پرہن کرتا ہے اور جو میں آخر نے یہ کہا تھا وہ جو حجیب دیو ہے قرآن کی ایک تشبیح ایک نساز میں ایسی بات واضح کر دیتی ہے اس نے کہا تھا کہ اشیائے قائلات کی اطاعت اور تمہاری اپنی رجش دیکھنی ہو اگر تو دیکھو جرا تم بھی چلتے ہو تو تمہارے ساتھ تمہارا سایہ بھی ہوتا ہے تو ساہے کی قضیعت یہ ہے قانون ہمارا یہ ہے کہ جدر سے روشنی آئے کی اس کے اُلٹی شرط میں وہ ساہہ پڑے گا پیچھے سے شرط ہوتا ہے تو تمہارا ساہہ آگے چل رہا ہوتا ہے جو بھی وہ اوپر چلتا ہے ساہہ چمتا چلا جاتا ہے سرکو آتا ہے پاہوں میں آ جاتا ہے مغرب کی طرف یواد ہوا وہ پیچھے اٹھنا چلی ہویا تو کہتا ہے کہ تم جہاں جاؤ جد بھی جاؤ یہ شایہ اس قانون کی اطاعت ہر وقت کرتا رہے گا اور اس کے ساتھ تم جا رہے ہو تو کبھی تمہارا قدم ادھر پوچھ رہا ہے کبھی ادھر اٹھ رہا ہے کبھی یہ آراستہ سیار کرتے کبھی وہ کرتے ہو آخر نمہ سنیمی ساہہ کی طرح کرنی ہے اطاعت ہے لیکن آنچے دھانا کنند کنند نادا دیو با دل کھرا لیے جت یار تین جتنا تھا کہ اوٹھے آدھے تھے اور دو آف نندر باہر میں کاؤ گندہ اٹھا دیتی کہ ساہ جتی ہیں اٹھا دیتی پہدا نا میکی کیپا آجا تھی انگرہ جانا کیا آجا تھی یہ ساتھ اللہ کھانا ہے جانا کی مانی کھانا انہوں نے کیا باہر جتی کے پانسا تھی پانسا جتیوں نے باہریا جتیاں تھا جتیاں تھے کہنا کہ دوسرا کہنا کہ تمہیں گنگ رام کامنا کیا مار جتیاں کہنا یہ ساتھ شانہ کہ جتیاں ہی گھائے ہیں اسی یہ جو تریق ہے کاؤ گندہ اس کی کاؤ گندہ یہ ہے کہ آخرون انگر اوٹھے جتیاں تھے جتیاں تھے وہ ساتھ شانہ کہاں گھائی جتیاں تھے پانسا کے پانسا فانسا یہ بتا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے انسان کیا چیزہ دیگا ہے نا چودہ سال سال پہلے کی ایک کتاب ہے خود زمانے کے بردو کو بھی سمجھا رہی ہے آج کے زمانے کے آن سوائن کو بھی سمجھا رہی ہے تو ہر کوئی مندل بشنا جاتے والارد خود اللہ سابہ خود ہی خوال کیا ان پہ کہو کہ باہر کی کائنات میں نشرو مناد دینے والا کاؤں ہے یہاں تو خود ہی کہا کہ تم بھی ایسا کہو کہ یہ بھی ایسا ہی کہیں یہ جیسا تم کہتے ہو بڑا عزیز فرق ہے آگے جالکے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ بھی یہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو تو تمہارے خدا ماننے میں اور ان کے خدا ماننے میں فرق کیا ہے پھر انہیں بھی خدا دار ایمان لانے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے وہ تو مانتے ہیں اس کو کہاں ماننے اور ماننے میں فرق ہے ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیا مانتے ہیں اور خدا دار ایمان کے حدیقی مانے کیا ہیں بڑا سطح لطیف اور لطیف فرق ہے عزیزان ایمان نوزداد سمجھے کی ہے یہ حقیقت میں ہم سے ہی کہا جا رہا ہے اور پھر تجریف کی دوسرے مقام پہ ہو رہی ہے مستحان کو نکا دیئے آیا بڑی ہمایات ہیں چھئیس بچہ چڑھا تھی تیٹین اوبر ایٹی پور تو لنے میں ارد و غنٹی ہے ان کن کن تعلیم کہاں کہ بھارہ لن سے کہوں کہ ان کی دارگاہ سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ ظلمی کس کی ہے اب اس حصے تک یہ خدا پہ ماننے والے یا آج وہ لوگ جو اس کے نان سے تو انکار کرتے ہیں آج کا دہریہ فائنٹس بھی کس نکام پہ پہن جاتا ہے جہاں یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی وہاں پہنچنے کے بعد خدا کو ماننے والا وہ کہتا ہے کہ خدا خالق ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے اس نے یہ کیا ہے یہ وہاں پہنچنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تحت اس طرح ہمیں پتہ نہیں کہ جو کیسے وجود میں آگئی کس طرح سے یہ بن گئی بہرحال بن گئی ہے کس طرح سے یعنی ہمارا جو جو قوضہ علی شخص کا قانون تھا وہ یہاں آکے ختم ہو جاتا ہے ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے اپنا عجزوں بھی بیان کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مام یہ نہ لے لیکن لوگا نسمی طور پر ہی صحیح خدا کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں خود یہ آج یورل کیوں بھی یہ اس انداز کے دہریہ تو بہت کم ہیں یہ باقی جتنے ہیں خدا کو ماننے والے بات ان کی ہو رہی ہے تین خدا کے ماننے والوں سے پوچھئے کہ یہ زمین کی اس نے بنائی کس کی ملکیت ہے کہیں گے کہ ہاں یہ خدا نے بتائی حیاتون علیلہ یہ کہیں گے صاحب اس کے خدا چارہ کار میں کہیں گے خدا نے زمین بنائی خدا کی زمین ہے ہر جگہات کے بعد آپ دیکھتے ہو کیا کیا تا چلا جا رہا ہے کل اثالہ تذکرون کہا کہ ذرا پھر کھڑے ہو جائے اس جگہات کے بعد کیونکہ بات آگے سوچنے کی آ جائے گی تو پھر کھڑے ہیں رب العرشق عظیم پوچھو ان سے کہ یہ جو مختلف پرے تہنگ رہے ہیں فلکیت کہنائیوں کے اندر ان کا نشون ماں دینے والا وہ کون ہے کون ہے جس کے ہاتھ میں اس کا مرکلی کنٹرول ہے خارجی کائنات سے بات ہو رہی ہے خیاتون مول اللہ اس کے خواہ جہرہ کاری نہ ہوں کہ یہ کہیں کہ ہاں تب ٹھیک ہے خدا نے بنایا ہے خدا ہی ان کی ربوبیت کا سمام نام پہنچا رہا ہے وہی پروردگار ہے وہی ان کی پرورش کرتا ہے پھر وہی اپنی بات ہے کل افلہ تذکون اتمنے آگے چلتے آئیں گے ان سے پوچھو کہ یہ وہ قوت کونتی ہے جس کے ہاتھ میں یہ اتنا برا اقترار ہے کہ وہ اس کائنات کو اس طرح سے جنا رہا ہے وہ کسی کا معتاج نہیں اس کو ضرورت نہیں کہ کسی کی پناہ میں آئے ہر شہ اس کی پناہ میں جانے والی ہے کیا کہتے ہو تم یہ کائنات تک خدا ماننے والے یہاں بھی یہ کہیں گے فَيَكُونُونَ لِلَّهَ ٹھیک ہے یہ خدا کی اب آگے بعد کہا کہ یہ اس واضح کائنات میں جو سوال بھی ہم نے تمہیں کی کہیں کہ اس کا خالق کون ہے اس کا مالک کون ہے اس کا پروردگار کون ہے کہ یہاں تک تم بھی مانتے ہو کہ خدا ہی ہے اس حد تک جو تم خدا پر ایمان لاتے ہو اقرار اس کا گھر پہ ہو سَانَّ تُسْحَرُونَ تاہا پھر اس سے آگے ایک قدم جو ہم تمہیں کہتے ہیں تو وہاں تمہیں کس سام سی بات ہے کہ اس سے تمہیں بھوکا لگ جاتا ہے آگے ہم کیا کہتے ہیں یہ اے عزیز عالمان اصل شیئر آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھل آتا ہے نا ہم دلحق وہ امام لکا جو بھول ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خارج کی دنیا میں خدا کے قوانین کی اطاعت ہو رہی ہے تمہاری عقل دنیا میں بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیئے تو وہاں تر جو تمہار بات کا جواز اس بات میں دیتے جنے آ رہے ہو کہ ہاں صاحب خدا ہی ہے اسی کی قوانین اسی نے بنایا اسی کے مطابق یہ چندہ ہی ہے ساری کائناہ صاحب بھی ہے توہاں کہ جب ہم ذرا آگے پر میں ایک قدم بڑھا کر کہتے ہیں کہ جب یہ صورت ہے تو تم بھی اس کائنات کے حصے ہو جب وہاں یہ چیز کار فرما ہے تو تمہاری اپنی دنیا کے اندر تم کیوں نہیں اس کے قوانین کو کی اطاعت کرتے یہ چیز ایک حق ہی تمہارے پاس ہم نے بھیجی ہے تمہارے لیے بھی کچھ قوانین ہے یا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری کائنات تو قوانین کے مدادت چلے اور تم یہاں بالکل چھتک گہ مہار کی طرح چھوڑ دی ہو جاؤ تمہارے لیے کوئی قانون نہیں ہونے چاہیئے یہاں تو ہر چیز کا جواب بالکل ٹھیک ٹھیک تم دیتے ہو یہاں جب تمہیں کہتے ہیں کہ ہاں ساتھ خدا کے قوانین کے مطابق تمہیں بھی چلنا چاہیے تو ان اس بات چیزوں کا ذریع کرنے لگ جاتے ہیں صرف یہ ہے عزیز آن امان خدا کو ماننے والے میں نے کہا کہ ان سے انداریوں کو چھوڑ دیجئے وہ بھی بات صرف الفاظ کی ہے لیکن بہرحال خدا کے ماننے والے ایک کائناتی خدا کے تو سب مانتے ہیں وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی کائنات میں ان کی رہویت کرتا ہے رد بھی وہی ہے یہاں تک کب مانتے ہیں لیکن اس کے آگے جب جات آتی ہے کہ ہمیں بھی اسی کے دیئے ہوئے قوانین کے تابع چلنا چاہیے یہاں آتنکار ہو جاتا ہے اور اصل یہ چیز ہے کہ یہ جتنی چیزیں سہلے مانی جاتی ہیں کیونکہ ماننے سے ہماری زندگی کوئی کیا آفر بڑھتا ہے کہ ایک نے کہا دیا کہ صرف خدا نے بنایا تھا کہ ایک نے کہا دیا نہ یہ نہیں جانتا کہ کس طرح سے یہ عدم سے وجود میں آگئی ممکنہ بائی چانت سے یہ آگئی ہو تو میری اور اس کی زندگی نے خرد کیا قوائد سے کہ یوں ہی یہ جنگاتی سے اسکتین میں حاصل ہو جائے کہ میں کہہ جو کہ میں نے کہا خدا نے بنایا ہے یہ دیکھئے صاحب یہ کہا چاہاں نہیں خدا نے بنایا خرد کیا پڑا دونوں کیوں سے خوال یہ آج ہے کہ خارجی قائلات جو ہے اس کے قضانین کے تابع چلتی ہے تو اس نے کہہ دیا کہ فطرت کے قضانین کے مطابع چلتی ہے فطرت کے قضانین کے مطابع چلتی ہے میری اور اس کی زندگی کیونکہ ان دونوں چیزوں کو خرد کیا پڑا اکل کیا پڑا ہے انساز کر پڑا ہے یہاں تک تو یہ ماننا جو ہے اس ماننا سے کچھ کام نہیں چلتا اکل چیز جو ماننے کیا ہے وہ وہی کا ماننا ہے ایک یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارے بنا ہوئے قوانین کے تابع چلے گی سائے اور دوسرا کہتا ہے کہ لنگ سائے ہماری زندگی بھی خدا ہی تکنی ہوئے قوانین کے تابع چلے گی بس یہاں پر اثر آگے زندگی کا تو خدا کا ماننا در حقیقت اس کے ذہی کا ماننا ہے ذہی پر ایمان اگر نہ ہو تو خدا پر ایمان تو یہ تاثیر و مشیق اور عطیق جس کو ان معنوں میں کہا جاتا ہے نپیری اللہ اس کا نابع کرتا ہے یہ خارجی کائنات میں خدا تو تو خاروں مانتے ہیں تو سرد جہاں آگے پڑتا ہے وہ ذہی کا سرد اور یاد لکھئے کہ ہمارا خدا کا تعلق صرف ذہی کے ذریعے سے آپ اس میں جڑکا ہے کسے ذرمیان میں سے نکال دیجئے تو خدا کے ساتھ کئی تعلق ہمارا باطل نہیں رہتا ہے میں نے عرض کیا ہاں نا کہ یوں جواب دینے کے اعتبار سے آپ کے ہی خدا نے بنایا ہے خدایی پروردے گا رہا ہے بس یوں ہی اپنے آپ کو بریکشی دے لینے داری بات ہے کہ ہم خدا پر رہستے ہیں یہ معدہ پر رہستے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے خدا پرستی اور معدہ پرستی کا فرق یہاں آگے شروع ہوتا ہے فرم یہی سے آگے شروع ہوتا ہے عزیز آنمان یہ خدا کی ستاتھ ہیں جو پہلے ہم دیان کر رہے ہیں خالقِ کائنات ہے مالکِ کائنات ہے رج السماوات والارض ہے یہ ساری اس کی کچھ ستاتھ ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے میرے ساتھ یہ خدا کا تعلق یا میرے بے خدا کے ساتھ تعلق ہے یہ اس کے ذہی کی روح سے ہے ان قرآنین کی روح سے ہے جس کے مطابق اس نے کہا ہے کہ تم نے اطمی زندگی بدارنی ہے ذہی کے اوپر اگر یہ ایمان نہیں ہے تو خالقِ کائنات کے خدا کر ایمان لانا ایمان نہیں ہے یہ سارا جو دعات دیتے تھے آپ کے سامنے قرآن میں دعایا ہے کہ کئی قرآن ان سے کہیں گے کہیں گے صحیح خود اوپر ایمان اللہ نے یہ کیا ہے اللہ کا یہ تب کچھ ہے اور اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایمان لانا ہے تو یہ اتنا کچھ سے وہ کہہ رہے ہیں یہ ان سے تقاضی جو خدا کر ایمان کا ہے جو چاہ تقاضی ہے پھر کیا بات نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا ایمان نہیں تھا یہ ہی تھا نا آت آئنا ہم دل آت وَإِنَّهُمْ لَقَادُ اسے جھٹلاتے ہیں یہ ایمان اس کے اوپر لانے کا ہے تو یاد رکھئے صدا کر ایمان کے امانے ہی ہیں جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق ہے اس کے دیئے ہوئے قوانین کی صداقت کا ایمان اور ایمان کا بھی ایک لفت ہمارے ہاں اتنا کچھ پرسودہ ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے نہیں آتی مقصد حیات اس کا دردنہ تھی دیئے مصبول آئین زندگی اسے کہیے منزل کہیے اس کارغان انسانیت کی میری زندگی کا مقصد قول اللہ صلاتی و بسطی و محیاجہ و مماتی لِللہ رب العالمین یعنی یہ مصبول آئین جو ہے میرا زندگی کا مقصد جو ہے وہ وہ ہے جو میرے دیئے کچھ نے متین کیا ہے اور اس منزل اور مقصد پر تہنشنے کے لئے اس نے تریقے کار کو تجمیز کیا ہے انہیں ہی خدا کے قوانین کیسے ہیں جو ذریعے ملتے ہیں یہ ہاں ایمان کے معنی میری زندگی کا مقصد اس نے متین کیا ہے یہ ہاں میرا مصبول آنے حیات اور اس تک پہنشنے کے لئے تریق بھی اس نے تجمیز کیا ہے تو تدابیر بھی اسی نے بتائی ہے ان کے مطابق چلنا یہ ہے میری زندگی کا مقصد یہ چیز جو ہے اسے ہاں کہتے ہیں ایمان بللہ صدا پر ایمان لانا نہ یہ کہ تاوناب کی خالق بھی وہی ہے نادک بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے بارش بھی وہی برس آتا ہے بادل بھی وہی لاتا ہے ویلیان بھی وہی کر ساتا ہے یہ سارا کچھ تم بھی کہتے ہیں حدود بھی کہتے ہیں یہ سعودی بھی کہتے ہیں میں نے کہایا کہ یورب کا نتیریل بھی یہ کہتا ہے تو پھر ان سے آپ تقاضہ کیا کرتے ہیں ایمان لانے کے تو ران پر اینے کتاب سے اس کا اچھو بھی تقاضہ کرتا ہے کہ ایمان لانے ان کے خدا پر خدا ماننے میں کسی کو کھلا ہی ہو سکتا کونسی چیز سے اس پر تقاضہ کیا جاتا ہے حالانکہ وہ ایسے وہی پہ بھی ایمان لکھتے ہیں لیکن کہا کہ جو ہے کہ تمہارے پراش اس کی وہی ہے نہیں اس کیا ہے خدا پر ایمان کے معنے پھر وہی ہو گئے انسان اپنی اس زندگی میں حیاتِ عرضی کے اندر اس کے قوانین اس کی دی ہوئی رہی کے مطابق زندگی بسر کرنا اسے کہتے ہیں خدا پر ایمان مانا ایمان 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 غلط معانی میں آکے دیر تک استعمال ہوتے رہتے ہیں تو اپنا صحیح مصول خود ہوتے ہیں اس لئے ہم ایمان ایمان کے معنے یہ ہے کہ میرے زندگی کا ایک مقصد متعیم ہے ہم اس مقصد کو حافظ کرنا ہے اس منزل تک پہنچنا ہے سوچئے کہ ہم جو آہد مطلمان کہلاتے ہیں ہم خارجی کائنات کے خدا ہوئی کو مانتے ہیں یا اس خدا کو بھی مانتے ہیں ہم ہمارا ایمان دے ہم ہی ہے جہاں تک یہ دوسرے ایمان خدا ماننے والوں کا جو ایمان ہے جنہیں ہم جازت ایمان دیتے ہیں یہ اسی خدا کا ایمان ہمارا بھی ہے یہی اس کا مقصد این حیات یا مقصد بنانے والا ایمان ہمارا بھی نہیں ہے دیکھئے قرآن کریم کس طرح سے ان کی وضاحت کرتا ہے کچھ نے 33 84 45 40 بطا سورا عجیب انداز ہیں اس کے بات سمجھانے کے عجیب عالمات ہیں صحابتاً خارجی کاؤنات میں خدا کو مانتے ہو تمہاری حیات عربی جو ہے تیری الفاظ اس کے آپ دیکھئے کتنے خشورت انداز سے بات سمجھائی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّرَائِ اِلَاہُمْ وَفِ الْأَرْبِ اِلَاہُ خدا وہ ہے کہ جو باہر کی خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے صاحب ایک قدار ہے عرب کے اندر بھی وہی الہ ہے یہ سوار عرب تو عدد کر کے دکھایا کیا مانے حضیدانِ من جہاں تک خارجی دنیا کا تعلق ہے عرب تو اس میں بھی شامل ہے کائناتی قیامین یا سطرب کے قوانین یا محضت لے کے یا خدا کے وہ قوانین جو خارجی کائنات میں کار فرما ہے وہ تو عدرانِ فلکی کماء اور عرب دونوں میں ہی ہیں یہاں یہ کیا کہا گیا ہے دونوں کو الگ الگ کے جو بات کہی گئے یا کر کے کیا مانے ہیں کہ الہ السماج ہے اس کو تو تم سب مانتے ہو لیکن اسے تم الہ الارض کیوں نہیں مانتے ہیں اب عرض یہاں اس میں آگئے انسان کی جانتے ہیں ولیکن کل عرب مستقربان و مقاوہ میں مانتے ہیں یہ عرضی زندگی جو ہے انسانی زندگی سے کہا الہ السماج ہے تم مانتے ہوتے ہیں کسے الہ الہ الارض لے مانتے ہو یا نہیں عزیز آل امام کس انداز سے دسٹینشن کر کے سمجھانا قرآن ہی کا کام ہوتا ہے خدا کو ماننے والوں کے مطلق کہا کہ دو سو ہو جاتے ہیں چنہو سرما کے ماننے والے کسی کو پھر دوسری جگہ اکیس بیٹا ستائیس پتہ ہے ہم اکیس بیٹا اکیس بیٹا ہے خیناتی قوتوں سے متعلق ہائے قویدان خیلت اس کی وزار کی اٹھائی وارگ حد ہی نہیں حفظ قی Kraken ان کے مطلب یہ سب اکار اکار آ چکا ہے وہ فرگردہ ہیں اس کے قوانین کی عطاعت میں اب انسانوں سے یہ کہا کہ امیت تخبو آلیہتن لنا الارضہم ینشیون تو کیا کہا کہ تم اپنی اس عرض کی زندگی کی اندر اے خدا لناتے ہو اور توکر رکھتے ہو کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے یہاں کی عطمی زندگی کے لیے تم الارض اور نجزیب کرتے ہو تو سنیے اس کا نتیجہ حضیٰ آنے مان کل نہیں ہے یاد رکھو اگر جو خدا ہو جائیں الارض تو سنا اور ہو جائے الہ الارض اور ہو جائے تو سساد درکا ہو جائے پھر اس کے اندر کیوں سو جائے پھر یہ اشر کالی الہ 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 ماننے میں ایمان گلہ نہیں ہے وہ الہ الہ الہرب ہے سوچیے تو صحیح اپنی طرح غور کیجئے کہ ہمارا ایمان کس ہے اللہ پہ سارا ایمان خارجی اللہ جو ہے اس کے اندر خارجی کائنات کا خدا عرش کا خدا پرسی کا خدا اطلاق کا خدا مریفتوں کا خدا کائنات کا پیدا کرنے والا ان جیموں کو چلانے والا یہ سارا خدا جو ہے اس کے اندر ایمان اس کو بیوردے کچھ نہیں اور اس کو کوئی ذمہ داری ہی آجنگ ہوتی ہے وہ جو اس نے کہا تھا کہ پھو گا ہے نا قطعون ٹھر تمہیں جہاں آگے کیا موت پر گاتی ہے کام سی چیز تمہیں سرین جاتی ہے یہاں موتنے کے بعد جو الہ 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 اور کسی کو مان لیتے ہیں اور الہ 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 جو ہے یہ اور کسی کو آپ نے مانا اور آپ نے دو الہ الہ مان لیتے ہیں یہی تو سنویت یہی تو دولیزن ہے زندگی کے کوئی دو حصے کی یہی نہ جاتا ہے یہاں تک کہ تم مانتے ہو کہ اگر بھی میں علیذش ہو جائے سنکشیہ کی تو ہلاکت واقعہ ہو جاتی ہے یہ اگر خدا پرستہ بھی پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں صاحب خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے سنکشیہ کی اندر کے وہ ہلاکت اثر ہو جائے مانتے ہو تم اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب اگر وہ حرام کے مال کا دھی ہے تو اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے اسے نہیں تم مانتے ہو کلاو سنو سے تو انکار ہو ہی نہیں خبتا یہاں آگے فرق کرتا ہے یہ مانتے ہو یا نہیں اگر یہاں یہ ایمان ہے کہ نہیں چاہت بھی اگر سنکشیہ سے یہ اندر اس میں نہیں ہے خالص ہے تو وہ بہرحال اس کو سرک نہیں پڑتا کہ وہ حلال کی کمائی کا ہے یا حرام کی کمائی کا ہے یہ اگر آپ نے کہا تو الہہ سما دے تو آپ کا ایمان رہا الہہ الارض سے انکار کر دیا آپ نے ہے الہہ لفظ کے اوپر ایمان عزیزہ نے نہیں اور آج جو آپ پھر کمیٹیاں بٹھاتے ہو کمیشن مطلب کرتے ہو معلوم کرے لفظ ستاک تو آجا ہاں ہاں عام ہو گیا ہوا ہے اس نے بھی تو لفظہ دکا کہا تھا یہ جو کہہ رہے ہو کے ساتھ اچھنا بگار زیادہ ہو گیا ہے جو قرآن نے یہ کہا سہار الفساد اپنے ورد وردہ ہے زندگی کے ہر گوشے میں فساد زیادہ ہو گیا ہے کوئی شاہ اپنے جزا معدود نہیں رہی روز کیسے ہونا اس کے لئے اور اس کے لئے تم کمیٹیاں بٹھاتے ہو تاقیقاتی انکوائی ریقویشن بٹھاتے ہو مرورتی نہیں ہے شرط کا لاغی نتیجہ قرآن نے کہا فساد ہے الاغ اس طرح کی طرف تو تمہاری نگاہیں جاتی ہیں دلکل ٹھیک بند ٹھوٹتا ہے تو ساری قوم بھاگتی ہے اس کی طرف کیا ہوا کیوں ہوا امریکہ سے بلاؤ ایکسپائٹ وہاں پہ سامان اٹلی سے مغاوئے اس کی مرمت کرو ساتھ کتھ کہو تباہی ہو جائے گی یہ سب ٹھیک اور یہ سارے معاشرے کے اندر پہ حرام کا سلاب آ رہا ہے اس کے لئے کسی کی کوئی جانس نہیں اٹھا کے دیکھ پہتے ہیں وہاں کیوں بھاگتے گئے کیا ہے الہ السماہ کا ہی مانتا آپ کا کہ اگر پانی کناروں کے اندر غفتے نہ بہا اس میں اگر کناریں توڑ دیئے تو اس کلاب ہو جائے گا وہی حیات دینے والا پانی نوت کا روجب بن جائے یہ الہ السماہ کا پانی ہے دیکھتے کس طرح سے مانتے ہیں زمین یوں تیار کرو حل یوں چلاو خواد اس طرح ڈالو روز آگ کے آن شروع سے آخر تک ملکل تو ہی ہے الہ السماہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تران نے دونوں میں کہا ایمان لانے کے لئے یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آج چھوڑ دیجئے لیکن جب کون کس کسی کون کی قیفیت یہ ہو جائے کہ وہ مقصود بزادی الہ السماہ کو دے لے الہ الارض کے اوپر اس کا ایمانی اٹھ جائے تو یہ ٹھیک ہے ان قوانین کے مطابق یہ نتائج سے قیبہ ہوں گے اس کے بعد جو انسانیز جنس کی زندگی کے اوپر اس کے نتائج ہوں گے وہ تو ستاد ہو جاتا ہے یہاں تو خیر پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اتنا کچھ پیدای ہیں نارے ہاں نہیں ہو رہا ہمیں ضرورت ہے ہماری قوانین کے مطابق بھی اپنی ضرورت ہے ترقی کرنے کی ان ممالک پہ بھی دیئے وہ امریکہ والے اپنے ہاں کا سالتود اناد جہاں شمندر میں ڈبھوٹے ہیں ساتھ اتنا زیادہ ان کے ہاں اوپا سویدنگانوں سے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنا کچھ سیادہ ہو رہا ہے اسے کرو کیا ہم اور آپ کو معلوم ہے بھر کہ اسی امریکہ کا سب سے بڑا پریزیڈنٹ ان کا کل تک جو اس پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا سالے قوت مانا جاتا ہے الہم عرب کی ایک کفر سے اس کی قیدیت آج یہ ہے وہ کہتا ہے کہ نا حضرت آلدل میں نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ نخطر نہیں سکتا قانون اے خدا والدلی سے انکار کا یہ نتیجہ ہوتا ہے قبیدنگ جو آج دنیا میں سب سے زیادہ قصال ملک ہے سب سے زیادہ خودکشی جو ہے وہ قبیدنگ میں ہوتی الہم عرب تو نہیں رانا جا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ساری طرح جو آج الہ السنہ پہ یہاں اپنی مرکیز کر کے اور الہ الہرد کے اس طرح سے فراموش اپنے یہاں کر کے اپنی دنیا کو خدافتے لکھا لیں گے نہیں بچ پر قرآن کے ماننے والے کے لئے تو مفر ہے نہیں عزیز آلیمان امیت تحضور آلہتم لنا الارد ہم جل شروم ہم جل شروم کیا عرض میں تم نے کسی اور الہر کو مان دیا ہے جو تمہارے لئے زندگی کا سابان بہم پہنچاتا ہے خارجی قوتیں ممالک غیر کی انداد ان کے ساتھ مادے خود یہاں ہماری تغرقار جو کائناتی قوانین کے قابے ہوتی ہے کہ یہ زندگی کہنے والی چیزیں ہیں اس نے کہا کیا والا لَوْتَانَ فِي عَلَىٰ لَوْتَانَ فِي عَلَىٰ اللَّهِ اِسْتَانَ فِي عَلَىٰ کائنات کا وہی خالق ہے وہی رد ہے تو خارج اس محلنے کے بعد ان سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو خدا سے ایمان لاتے ہیں الہی لرن جو ہے وہ بہرحال تو جاؤ ہے جسے ایمان کہی ہے اور اب اس کے بعد قرآن کریم کیوں آیات کو اور دیجئے میں نے ابھی کہا تھا کہ قرآن پھر یہ جلاب دینے لانوں کو کیوں کہتا تھا کہ ایمان دا خدا سے وہ آہل ایک کتاب آپ کو کیوں کہتا تھا خدا سے ایمان لاتے ہیں اور آگے سننا چاہتے ہیں قرآن کی آوات میں کیا یہ اللہ جنہ آنا ہو تو جو حوتر پہتا ہے اے وہ جو ایمان لاتے ہیں ہمیں اپنے آن کو مسلمان کہتے ہو جو دارہ ایمان کہتے ہو آنا ہو ملدہ تو وہ تو یہ اللہ جنہ آنا ہو کہتا ہے تو یہ کیا ہے بڑھوار تلو مقام آئے کچھ زرادہ وار کی بھی ضرورت نہیں اس کیلئے کسی دیتوں کے اکل کی ضرورت نہیں ہے بڑھوار میں آسانی سراغ تک تیرے بڑھوار میں ملد خانہ ہو تو کیا کہیے ہر دودھ خانہ یاری بڑھوار بھی نہیں ہے اسی کو خائمار جانے ہاتھے آگے یعنی آیتوں کے اوپر کچھ زہر نہیں کہتے ہو آدھی کہتے ہیں تکھانا نبی تو آدھا کلاہ ننا منا چاہتا ہوں تو کبھی غیر تو کیجئے عزیب آنے بانے یا یہ نبینا آمینوں کیا کہ ان سے کہنا آمینوں دلہ یہ پہلے آمینوں کیا ہے ہم ہیں جنجلی آجائے گی کسی مسلمان سے اگر کہے کہ تم خدا سے نہیں مانتے تو باتے دے اور وہ اگر جنان سے یہ لے آئے کہ نہ نہیں خدا سے مانتے کہا ہے پیانت بھرپا ہو جاتی ہے تقاضے ہو جاتی ہیں کہ ان کی بھی قدر بھی دیئے جو خدا سے نہیں مانتے جہاں آتے معاشرے میں جنادے پیاندی یہ تنکلیم افتے ہیں کسی مسلمان کیا ہے ہم سے ماننے والے ہیں یہ نہیں ماننے والے ہیں بات اتنی ہے ساری ہاتھ میں ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کچھوں سے صحیح قرآن یہ کنے کہتا ہے جو آئیو اللہزین آمینوں آمینوں دے جو خدا کا انکار کرتا ہے تو جو آئیو اللہزین آمینوں میں آتا ہی نہیں ہے تو اس کاتیجوری میں گمھروں میں تو وہ ہی آتے ہیں نا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور انہاں سے نہیں ہے کونوں آمینوں میں بلیاں گا جو آمینوں میں یہ ہے نا کہ ہم ہیں ہم سانتے ہیں نہیں کبھی اور مطلب یہ قرآن کی آئے سے یہودیوں کے لیے یہ ہیسائیوں کے لیے یہ مجیسیوں کے لیے یہ وہ ہیمانے کے مشرقین کے لیے یہ آگ کے دہلیوں کے لیے یہ قرآن کو جتنا لیے یہ سارا قرآن کا ان کے لیے آگ کے لیے جنت جو ہے جو ہمارے لیے ہاں تو کیسے وہ جنت تمہارے عمال تو جنت میں ہا نہیں ہے کہ نہیں بھی کہ وہاں ہاں 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 وہاں تو اس کی رحمت دیتا ہے اور یہ شفایت ہے رسول اللہ کا یعنی یہاں تک ہم آتوں سے ہوئے ہیں دھوکہ ہاں آپ کو دیا جا رہا ہے بنیاد ہے عزیزہ نے یہ جو کہاں ہوگا ایو اللہزیم آمن آمن اللہ وہ ہے کہتے ہیں ہم آتے ہیں ہم سے مطالبہ ہے قرآن کا کہتے ہیں امان داؤ کن سے مطالبہ ہے جو الٰہ سماد تو مانتے ہیں الٰہ الٰہ کو نہیں مانتے ہیں اور یہ کنویت جو ہے جس کا نتیجہ یہ ہے وہ جو کہا رہا ہے جو اکتے ہیں کوئی چیز اپنے ڈھگانے پہ نہیں رہے گیا اگر تم نے یہ کر دیا نتیجہ یہ جو تیز ہے اس لئے رب السماوات والارب اس لئے والاہ السماع الہ الارب یہ تحید ہے عزیوان امان اور اگر باہر کے دنیا میں خدا کے قوانی اپنی زندگی کے اندر اپنے منع ہوئے قوانی نہیں سہی یہ بھی تو خود خدا بن جانے والے ہیں کسی اور کے ہاں کا ذابطہ ایک حوانین اپنے مانکے لیا تو اسے خدا بنائے اور اگر خود تو یعنین گزہ کر کے اس کے مطابق چلے اس کے بعد تو امار رب جتنے لے لہا ہوا یہ تو پھر حال ہوئے تھا مرے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب جمہوریت ہمارے پر یہ مغرب کی جمہوریت ہے گیا امار رب جتنے لہا ہے ہم دار کے جو سوانین بنائیں گے وہ ہم دار کے جو سوانین بنائیں گے وہ ہم دار ہیں آتی ہے ابھی آتی ہے ابھی آتی ہے تو ہی فَقَدْ تَخَوَسْتُمْ مِنْ دُونَهِ اَوْلِيَاتِ لَا يَمْدَكُونَ لِحَنْتُسِهِمْ نَفَا وَلَا بَرْوَا کہا جو یہ تم اس سے چھوڑ کر جنہیں اپنا پر پرس والی دوست مدددار حمایتی یہ بنا رہے ہو جن کی قیفیت یہ ہے لیکن کوئی اور کوئی ایک طرف رہا یہ جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ کائناتی قوانین ان کائنا ان کے خلال خلاف یہ اپنی بات کے لیے بھی کسی نفر اشخاص کے اوپر قابل نہیں ہے یہ بڑے سے بڑے حضرات بھی ہوں جو بھی آپ لے لیے کتنی بڑے وہ مدعی کی ہونا ہوں کہ ہم تقدوریں بدل دیتے ہیں اور ہم جو آسے یہ کچھ کر دیتے ہیں اور پراہ دیتے ہیں تو اتھی جانے اور جانے پینے تو دور ہی ملدیب ہوتے ہیں زہرہ لوگ جی ان کے لیے بھی موت کا باعث ہوتا ہے کچھ عرصہ ہوا جو اب مرزوم ہو چکے ہیں ہمارے یہ سامنے کے مقام میں رہا کرتے تھے ایک چیز کا یہ بچیاں میری چوتی چوتی چیز دمانے میں ان کے تو پان میں بچوں سے آوازیں پڑتی رہتی ہیں نا سبا کی قانون کی میری بچی کہتی تھی وہ حالی زبا تھے وہ یہاں باہر سے ہم نے آجے صبح ان کو کرسی پر بکھا دیا جاتا تھا کرسی کو ہی ان کے خدام یا ان کی ہاں کے مریض بھارے خاتم ہوتے ہیں وہ لے جاتے تھے باہر باہر کرانے کے لیے دو ایک قرم چلتے تھے پھر وہ وہاں باہر جاتے تھے اتنا مظرور تھے یہ کارا کچھ پاہر پھر ان کو جا راپس لاتے تھے تو اتنے میں ان کے سین میں تین چار پان چار پانیاں مریضوں کی بکھی ہوتے تھے دور دور سے ان کے ہاں کے مریض لاتے تھے اور وہ لاتے تھے وہ آتے تھے تو وہ پھر کس کو دم کرتے تھے کس کو دم کرتے تھے ان کے سین میں مریض بھی ہوتے تھے اور جب ان کو وہ دے دھلا کے کرے جاتے تھے تو پھر راکسٹ آتے تھے اور وہ انہیں انجیکشن دے جیوے بچیاں کہا جاتے تھے تو وہ راگا جی ہے اے ایمہ نہیں دعا نہ مرے آتے ہیں کہ ایمہ نہیں مرے آگے ہاں ہاں اپنی ذات کے لئے بھی ان قوامین خدا جنجی کے خلاف کی نفس مستان کا اصطبار جو نہیں رکھتے اس کے لئے انہیں بھی انجیکشن دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ لاعثماع کا قانون ہے اگر رضا میں خون مندلد ہو جائے تو اس کے لئے یہ دوائی ہم نے بنایا یہ قانون ہم نے بنایا ہے مہتاب ہوتے ہیں اس قانون کے جاتیت یہ ہے کہ جن کی اپنی قیسیت یہ ہے کہ وہ ہمارے قوامین کے اس طرح محتاج ہیں اپنی تم اپنی ذات کے لئے ان کے پاس داتے ہو کہ خدا کے قوامین کو تھوڑکے ان سے محتاج اصطاب دے دو ذرا سے سمجھ ہوتے ہیں آگے بات آتی ہے کہ پھر کیونی بات سمجھ نہیں آتی کہنے کہ ذریعہ سام بات کی ہے ہر کل ہر جستہ جل آئے ناوال بزیر کہا کہ اندار آنکھوں والا براغر ہو چاہتے ہیں مہرگل ہوتی اسی طرح سے تری ہوتی ہے دو انسان یہاں کرے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں بہمین ایک کی بنائی ہوتی ہے دوسرے کی بنائی جائے ہوتی ہے نہیں اور آگے جا کے پوچھو جس کی بنائی نہیں ہیں وہ شاید بات تو نہ سمجھو کہ بنائی کیا ہوتی ہے بنائیاں دونوں کی ہیں اور ان سے پوچھو کہ تاریکی اور روشنی برادر ہوتی ہے وہی تمہاری یہاں سے اس پمرے میں ہوتی ہیں جہاں تاریکی چھا جاتی ہے بجلی زرہ بجھے تو اس پمرے میں آپ دیکھیں یہ روشنیاں سام بان کا دواتی ہیں تراؤ دونوں کی میں ضروری ہیں کہ انسان کی آنکھ میں بنائی اور داہر روشنی ہے بنائی ہے یا اپنے انسانی روشنی ہے روشنی ہے خدا کا دیا ہوا قانون میں وہی بنائی کہاں ہے اور وہ روشنی نہ ہے اور بیکار ہے وہ روشنی موجود ہے تو بنائی اپنی نہ ہو بیکار ہے جنگوں کی موجود کی ضروری ہیں اندہ اور آنٹھوں والا بنائی ہے بنائی نہیں ہے یہ کرت اور آگے روشنی اور تاریکی حدث میں کتگرید یہ ہو گئیں بنائی ہے روشنی نہیں ہے پھر بھی اندہ ہے روشنی ہے دلائی نہیں ہے پھر بھی اندہ ہے روشنی ہے دلائی ہے اے ہے جنہوں سجاکھا کیا جائے 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 جائے۔ باہٹ کیوں دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہے لے الہ السمہر الہ الارضانوں کی بدون رکھیں اسے ہی مان چاہتے ہیں عزیز والے مان یہی خدا کی طرف سے دی ہوئی خواردی روشنی کا مان اپنے انسانی خدا کی دی ہوئی آئنٹ ہے جس میں بینائی ہے جنہیں کتھی ہوں گی تو ہر شاہ صحیح سے ہی اپنے مقام سے اپنی اصلی حقیقت میں نظر آئے گی دونوں میں سے اگر ایک چین بھی نہیں ہے تو جاتا میں نے آدھی ارسیہ ہے پھر رسیہ بھی سام بن کر دکھائیں گے کیا دونوں برادر ہو سبتے ہیں صلی اللہ خالق صلی اللہ شاہین کہا کہ یہ یاد رکھتا ہے ہر چیز کا خالق بھی ہے لیکن وہ خالق ہی نہیں ہے جو اللہ ہے صوت ہے اقتدار ہے کورنٹی ہے وہ ایک رشتی ہے جس کی سبرانتی بہت ہے جس کی سبرانتی بہت ہے ہمارا مناظر ہوتا ہے کیونکہ وہ وال واہ دل کا ہاتھ ہے تو باٹی نیشن جو ہے کسی کی فرما قبھیری اتھار کذاری جو ہے جو متا ہے جو سمران ہے جو سبرانتا ہے جو سبرانتا ہے جو سبرانتا ہے ساہد ایک قدار ہے واہد ہے ہم نے اس کے دوش سے کر رہا تھا ہمارا مناظر اس کے گھنڈا گھنڈا با تقریب کرتا ہے کے ساتھ وہ مدیوشی تھے وہ دو خلاں سے مانا کرتے تھے اسلام نے آکے اس تنویت پہ مٹایا ایک دوالیزم پہ مٹایا اور طایب پہ بھیلایا اور دیت وقت اس کے اپنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الہ السلام سے دمان جہا ہوتا ہے الہ الارض پہ اس کا بھی ایمان نہیں ہوتا اول تو وہ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے بنایا ہوئے تبانی اپنے نہ ہو اپنے جیسے اور انسانوں کے بنایا ہوئے تبانی جنہیں افلاق کیا کہ اپنے آپ کو دھوپہ دے لیتا کچھ فرق نہیں عزیزہ نمان ہمارے سامنے کا الہ الارض یہ سے پہلے کا گذر گیا ہوا الہ الارض کسی انسان کا بنایا ہوا قانون دی اگر کسی دوسرے انسان کیوں پر لابی ہو جاتا ہے تو یہ دو الہ الارض الہ الہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ مَا کَانَا بِبَشْنَ اَنْ يُوْسِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُسْمَ وَالْمَحُوبَةَ وَتُومَ جَسُولِ الْنَّاسِ تُونَوِ عَبَادَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اَوْتِ حَكُومَ قَدْ كِتَابِ نبوت بھی کیوں نہ مل جائے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہا ہے وہ تو الہ الہ الارض نہ رہا اور جو تمہارا آج کا بنائے ہوئے ہو اور یا پانسو سال ہزار سال پہلے کے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں کہو کہ یہ تفریق تقدیم و تنریض ہے عزیزہ نے من الہ السلام اور الہ الارض یہ واحد القفار ہے جسی لئے یہ اس نے اکارا ہے اب آئی وہ بات فوروں یہ تیز آئی کہ خالق ایک کل شہ ہے جس طرح سے کسی دور میں یہودیت بڑی غالب تھی کہ رسائیت بڑی غالب تھی آج مغرب کی میٹیرین علم غالب ہے مرور اکرام کے زمانے میں نجوسیت زیادہ غالب تھی کیونکہ انگران ان کے قریب بھی تھا اور ان کا مذہب بڑا اچھایا ہوا تھا اس میں سنویت سنویت کے بھی وہ مانتے تھے کہ خیر کا خالق اور ہے شر کا خالق اور ہے خیر کا خالق یزدہ ہے شر کا خالق اہرمند ہے یہاں کہا ہے کہ خانے کے کنے شاید بھی ہے واحد القحار بھی ہے تو اب ان کی وہ دلیل سامنے آئی جو وہ دیتے تھے کہ پھر اس کائلات میں خیر کے ساتھ شر کیوں ہے یہ بڑا پرانا خلصہ کا سوال جلا آ رہا ہے جوڑ اینڈ ایون کا مسئلہ یہ لقام نہیں میں اس کی تدفیر میں جاؤں آگے آئے گی جہاں کشمکہ شہد و جادل کی آیات آتی ہیں خیر و شر کی آیات آتی ہیں وہاں میں ارس کروں گا قرآن کا مفتح نگام یہاں اس نے کہا کہ یہ جو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ دو الگ الگ خدا ہیں یہ بھی غلط بات ہے یہاں کانون ہمارا یہ ہے ایک کشمکش کیاری ہے جسے حق اور باطل کی کشمکش وہ کہتا ہے یہ ہے کیا حق کی کشمکش اور باطل کی کشمکش جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مقدد بار یہ باگچان میں آگئی انسان جسے ہم کہتے ہیں یہ پیشت سے جو زندگی ارتقاء میں چلی آ رہی ہے اس کی ہی دلالتری شكل ہے نا زندگی اپنے ارتقاء مراحل اولیشن کی ستیجز سے کرتی ہو کہا کر انسانیت میں آئے اس کے پہلی ستوک جو ہے وہ عام حوانوں کی ستیج ہیں اولیشن یا ارتقاء میں ہوتا یہ ہے کہ جب زندگی اگلی منزل میں کونشتی ہے مستقر کے بعد مستادوں کے اندر تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی پہلی کے منزل ہوتی ہے اس کی بہت سے خصوصیات اپنے ساتھ لاتی ہے اور بہتا اس نے ایک غلندی کی خصوصیت آئر پہتا ہوتی ہے جو پچھلی منزل میں نہیں تھی انسان کی زندگی کے اندر کوئی نامتہ گاہ چھتا ہے ہیوانی زندگی کا ہے جہاں سے یہ اُبھر کے انسان بنا ہے کھانا پینا سونا جاغنا احضائش کے نسل کرنا سارا اسی طرح سے ہوتا جاتا ہے ہیوانی زندگی کے اندر ہوتا ہے یہ پوری زندگی اس کی ہیوانی زندگی ہے اس کے سقازیں ہیں تو جو ایک بیڑا جاؤسنہ نے اسے کہا ہے اول پہ آگے چاہ کے کہنا چاہیے کیونکہ جب انسان کہیں گے پھر تو اس کو پورے جا بڑا ہی کہنا چلو جا اس میں ہے خصوصیت ہے اور وہ خصوصیت وہ ہے جو علمان میں نہیں تھی انسان میں نہیں تھی یہ خصوصیت ہے جائر اور نوار کی طریق یہ ہیوان میں نہیں ہوتا ہے ہیوان کو بھوٹ لگتی ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے چارے سے بھوٹ مٹتی ہے وہاں ان کو یہ معلوم ہے زکری کو کہ میں نے گھاکتانا ہے اس سے بھوٹ مٹتی ہے شوہر کو معلوم ہے کہ میں نے گھوشت کھانا ہے اس سے یہ ملتی ہے ان کے ملتی ایک جائز اور نجائز کی طریق نہیں ہے یہ طریق انسان کی انسانی زندگی کی طریق ہے یہ انسان کی طریق زندگی physical life the animal in man ہیوانی زندگی یہ کچھ کہ بھی دی اس کو کچھ کے تقاضے ہیں ایک تقاضے کی انسانی زندگی کا بھی ہے اسے بھی روح لگتی ہے ہیوانی زندگی کا تقاضہ آیا کہ کھانا تھا اگر وہ حرام کی طرح اس کا قاضے پہ پورا کرتا ہے تو ہوانی زندگی ہے لیکن ایک آیاز اور آتی ہے جس پہ اس نے ایمان دکھا ہے کہ نہیں خلال کی روٹی کھا ہے اس روٹی کے لیے اس امان عزیس کے لیے دولت پودا کرنا یہ اوہ ہی ہوانی زندگی کا تقاضہ ہے انسانی زندگی کا تقاضہ ہے کہ نہیں جائز نہیں کیسے پہ رکھا اب اگر آتا وقت آج آتا ہے کہ ٹائی پڑتی ہے دس ہزار روپے آتا ہے غصب کوئی گریس تو نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی جواقبہ نہیں آتا ہے رشوت سے نگاہ اس طریقے سے اب یہاں پہنچنے کے بعد اس کی حوانی زندگی کے تقاضے میں اور انسانی زندگی کے تقاضے میں ایک تقراؤ جاڑا ہوتا ہے تقاضن ہوتا ہے کنفلکٹ ہوتی ہے دو تقاضوں کے اندر یہ ہے جسے آپ حق اور باطل کا تقراؤ چاہتے ہیں یہ کوئی ظاہر کی دو علاق دلائق قوت نہیں ہے کہ ایک کو خدا نے پیدا کیا اور دوسرے کو عرمان نے پیدا کیا ہے اور ان کے نزید وہ دونوں قوتیں برابر برابر بھی ہیں خدا اور یزمہ اور احرمان خدا اور شیطان اور دنوں وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ اس میں کتھارے میں اترے ہوئے گھنگل کر رہے ہیں پشتی لڑا رہے ہیں ان کا دونوں سے الگ الگ دو خدا ان کے بنا ہوئے تھے میں بہت سادہ انشاء میں سمجھا رہا ہوں اس مسئلہ کو آسانی سے حل ہو جاتا ہے انسان کے اندر کے ہی دو پقاضیں ہیں وہ ایک پقاضہ وہ ہے جس میں جائز اور نجائز حلال اور حرام کے اندر انتیاب کرنے کی بات کو بھی مان لیا اس کے اندر بھی حوانی زندگی کا پقاضہ اگرتا ہے یہ اسے حوان کی طرح پورا نہیں کرتا جس طرح شور بھوپے مار جائے گا بھاش کی طرح فاکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا یہ بھی بھوپے مار جائے گا حرام کی زوتی کا لطمہ موں میں نہیں ڈالے گا یہاں حق کی فتح ہوئی باطل کی ناکامی ہو اور اگر اس نے یہ کہا کہ پھر بھوپ جو ہے وقی کا حرام اور حوال کی تمہین سے دولت جس طرح سے بھی ہاتھ میں آ جائے دولت ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ قرآن میں ہے ایک دفع انتہ سال بھی لکھا ہوا یہ جو اس طرح سے دولت کماؤ کے پھر کرتے ہیں ذکاة دے دیجئے باقی ساری پوری ہو جائے گئے یہ دادا ساتھ کے دیکھ کر ہا دیئے جا کے جو نمک مانی ہوئی ہے کہ اللہ اگر داسیزار روپیہ اس پیس میں کسی طرح سے آ جائے تو میں ہزار روپیہ تمہارا مان میں لے نہیں یعنی وہاں حفیصر سے کیا ہوا کے ساتھ اس میں سے ہزار تو میں جھو جائے تو اس کو بھی یہ کدھر آگے ریشور کام دیتا یہ ایک کشم کش انسان کے اپنے اندر کیا دے پکازوں بھی کسی طرح کے پکازے جو ہیں دے پکازوں بھی کسی طرح کے پکازے جو ہیں تو پہتے ہیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس گائنات کے اندر بھی تم دے ہو گئے کہ اس طرح کے پکازے جو ہیں کتراتے ہیں ہاں کچھ میں لیکن تم تاریخ کے شغاہت میں لگا رکھو دنگری قوموں کے حالات کو اپنے کام میں لاؤ خود آہستہ آہستہ انسانی نندگی کے تطریقے کے تجربے بھی جو ہے جو تمہیں جسم پہنچاتے ہیں ان کو دیتھو پھر ہوتا کیا ہے سنی عزیزانِ مند کس مثال سے بات سنجھاتا ہے اَمْدَلَنَ اَسْتَمَائِ مَاَنْ حَسَانَتْ عَوْدِيَةٌ بَقَدْرِهَا آسمان کے تو ایک ہی بارش برستی ہے نبی نالے اپنے اپنے ذرف کے مطابق ان میں سے کامید لے لیتے ہیں قدر دیکھا کہ ان معلے میں یہاں آیا ہے اصلیل کا لفظ تو یہی سے ہے نا ہر شاہ کا پیمانہ پیاس میں ایک یا زیادہ زیادہ دو گلاس کیوں ہیں پیاس بہنانے کا پیمانہ اور وہی پانی اگر پان ساکھ گلاس ہو گئے ہیں تو مارک کا دو جو اسے تطبیق کہتے ہیں مقادر اپنے اپنے ذرف کے مطابق پانی لے لیتے ہیں لیکن اسی اندر ادھر ادھر کا خط و خوشانس بھی یاد ملتا ہے موجود ہوتا ہے ساہت آمانہ ساہل و زمد الغابیہ پانی چیزی سے جب جاتا ہے تو یہ خط خوشان اتنا دو جھاکی طرح لوگ کے کنارے پہ جا پڑتا ہے ساہت اور شخصانی آگے پہ جاتا ہے وَمِنَّا جِوْقِدُونَ عَلَيْهِ سِلْنَّارِ بْتَغَاءَ حِلِيَةً اَوْ مَتَائِنْ زَبَدٌ نِشْلُهُ سُنار اس سکڑے کو جی سے سونا کہا جاتا ہے سالی کہا جاتا ہے وہ اپنی بھتیمت تپاتا ہے اس کے اندر وہ گلتا ہے اس میں اس کو بیاد میں کہتا ہے کہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے کچھ اس میں بہراتا ہے تو کھوٹ بھی نکھر کے اوپر آ جاتا ہے وہ کھوٹ کو الگ کر دیتا ہے سونا اندر بن جاتا ہے کزانہ کا یدرب اللہ الحق کا والباطل حق اور باطل کی اس نکال کچھ یوس ہو نہیں لی کھوٹ ملا ہوا سونا کشمتش حیات کی بھتیوں کے اندر سے جب گزرتا ہے تو یہاں پھر اس کا کھوٹ الگ ہوتا ہے اور سونا سنگن دم جاتا ہے وہ خسو خاشات ہیں جو پانی میں مل جاتا ہے اسی پانی کی روانی میں تیزی جگہ آتی ہے خسو خاشات اندر ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے جا جاتا ہے پانی پاک سکھ آگے جارا جاتا ہے حق اور باطل کی نسالیں کیے وہ جو جھاغا اور پانی وہ پھوٹ ہوتا ہے وہ رائے نہ چنا جاتا ہے قیمتی سونا سندن بند پر علاقے سا جاتا ہے کہ آؤ اور تمہیں بتائیں کہ بنیادی قانون کیا ہے یہاں خوٹ الگ ہوتا ہے سونا باقی رہ جاتا ہے شاک خسو خاشات الگ ہو جاتی ہے لترا ہوا پاک سکھرا پانی الگ رہ جاتا ہے آؤ تمہیں بتائیں کہ تب تم اس الہ السماع کے قانون تو اپنی الہ الارض کے قانون تو اپنی زندگی کے اوپر منطبق کرتے ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے کیا ذاتی رہتا ہے کیا ذہا ہوتا ہے عبیب آل امان ایک اصول ہے خیر و خر کا مسئلہ حد ہو جاتا ہے عمل خیر رہتا ہے جو باطی رہتا ہے آگے سنئے ایک اصول جو کچھ تم صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتے ہو وہ تمہاری ذات کے لیے ختم ہو جاتا ہے جو کچھ تم پوری نئے انسان کی منطبق کے لیے کرتے ہو وہ باطی رہتا ہے دیکھا نیک عمل کس کو کرتے ہیں سواب کس چیز پر آسکر ہوتا ہے خیر کیا ہے یہاں شرک ہیں چار لفظوں میں عزیزہ نے نا ناکول دے دیا کام از کام اڑھائی ہزار سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے گوڈ اینڈ ایول کے سلسے کے اوپر جو لکھا گیا ہے بیفیلیشن نہیں ہوتا کی آج تک ان لوگوں سے کہ گوڈ ایپسولیوٹ گوڈ مطلق خیر کسے کہتے ہیں اضافی تو ہر ایک بتاتا چلا رہا ہے بعض حالات میں وہ اچھائی ہوتی ہے بعض حالات میں وہ اچھائی نہیں رہتی ہے تو احمد اللہ ایپسولیوٹ یہ تیز کے وہ ایپسولیوٹ جسے کہتے ہیں کہ خیر ہی خیر وہ ہو جس میں شرکہ تو ہی نہ چار لفظوں میں قرآن کریم نے اس اصول کو بتا دیئے کے ساتھ یاد رکھو ہیوانی زندگی کا تقاضی یہ تو ہے ہر ہیوان اپنے اپنی بھوک کا سامان کرتا ہے اپنے اپنے سادے کی ہر ایک تولتا ہے یہ ہیوانی زندگی کا تقاضی ہے انسانی زندگی اوپر شروع ہوتی ہے اس کے ایک ہیوان اگر وہ بڑا ہوا یا کھلا ہوا چار رہا ہے کھاک کھا رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا بین بھوٹ سے مر رہا ہے بڑا ہوا ہے اسے کبھی اس کی بھوٹ کا خیال نہیں آتا وہ اپنا ہی کھاتا ہے اپنا ہی پیل بھوٹا ہے تاہا کہ اصول یاد رکھو یہاں تقاضی حضانی زندگی کا وہ بھی ضروری ہے کہ پورا کرو لیکن خیر یہ نہیں حالات یہ نہیں عمل صالح یہ نہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ تلسوری نو انسانی کی منفج کے لیے کرتے ہو فیام کسو کل عرض یہ ہے باقی رہنے والا عمل تمہارا یہ رہتا ہے باقی حتمہ تو ساری عمر کا کھایا ہوا بچلیزہ نے من موت کے ایک جھڑکے سے ختم ہو جا یہ یورپ جیسے نادیت کہتے ہیں کچھ نے جو انہوں نے قانون دیا ساروائی والا ٹکٹ ہے کہ جو اپنے آپ کو جت رکھتا ہے ثابت ہوتا ہے وہ ساروائی کرتا ہے کچھ نے اپنے آپ کے متعلقی قانون دیا وہ علاق سبات تو کائناتی قانون ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہی ضروری ہے اس نے نے کہا تھا کہ یہ قانون ہے اور یہی قانون آگے یہاں ان کی غلطی ہو انہوں نے کہا کہ یہی قانون آگے ان قانون کی زندگی میں بھی ہے جو قام اپنے ہر کو سکھ رکھتی ہے جو دائیتی ہے اس کی فکر نہیں ہوری کیونکہ دوسری کاموں پہ کیا تو لگتا ہے فرائیول آف دی سکھ کا وہ جو ایک اصول مطرر کیا تھا سائنس کے تجربات پر انہوں نے اس کو اپلائی کیا انسانی زندگی کے اوپر اور کہا کہ جس طرح سے ایک نوع حیوانہ تھی وہ ہی آتی ثابت کرتی ہے کسی طرح انسانی زندگی کے اندر بھی قانون میں یہی حصول کار فرما ہے اپنے ہاتھ کے اندر جو کام ثابت کرتی ہے وہ باقی آتی ہے اسے اس کی پرغامی ہونی چاہیئے دوسری قانوں کے کیا درجی ہے ساری دنیا جو آٹ عزید آنے جہنم بن رہی ہے وہ اس وجہ سے بن رہی ہے کہ حوانی زندگی کا قانون انسانی زندگی کے اوپر انتبکی ہے قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی بقا کی ذکر سے ضروری ہے لیکن وَحَمْ نَا نَا يَنْفَ وَنَا سَ خَيَمْ کُس اِنسان جو کچھ نوے انسانی کی منصف کے لئے تم کھ اپنی کام کل یہ ہاں نہیں کام اپنی وَات اپنی خاندان اپنی قبیلہ اپنی خاند اپن وطن اپن گروہ اپن نظر گرکہ یہ اس کو اٹھا چلا گیا پران مَا یَن فَن نَا اَن نَا صحیحہ نَن خاندان بار گرادری قبیلہ قان وطن سرکہ مذہب سرسل کے پرگیر نَا مَا یَن فَن نَا قساطی آگئے زیدہ بے من خیر اور شار کی نیتی اور بدی کی قساطی یہ ہے کہ جو مَا یَن فَن نَا کے نیار پر پورا پچھرتا ہے وہ ہی ہے قرآن نے اسی لیے حمل سوال ہا اسی کو کہا وہ حیوانی سطح کی دفت سوالہ نہیں یہ ہے جو باقی رہے گا یہی تھا جسے بقی تجوہ کہا قرآن میں میرے ذہن میں آئی وہ تھا وہ جو اگر شعید با گز تھا مار دو تو تھوڑا سا زیادہ تمہیں آجاتا ہے تمہارے حصے میں لیکن اس پر نتیجہ فساد ہوگا یاد کیے آجاتا مار حصے مطابق مطابق رہنے آجاتا وہی نے کیا اسی کو خیر کہتے ہیں خیر یہ ہے باقی یہ راتا ہے حضیب آمان اور مر جاتے میں چیزے خضانے نظام خدا میں اوپر بیان کیے ہے وہ اس ناظر سمجھانے کے لئے تھی بھئی میں چاری نہیں کی ہمیں یہ باقتی رہتا ہے مار ین فن مار قرآت آگے بھی چلتی ہے اگر تم شخص کے بات ہے للہ زینہ یہ یہ چلی نا للہ زینہ سے کون جن کے لئے یہ عمل خیر باقی رہتا ہے باقیات صالحات جسے کہہ ہم لللزین استغاب لرگ حسن یاد رکھ جو اپنے نشو نماد دینے وارد کے سوال کا جواب متوت میں دیکھے ہیں لبی حاضر ہمیں حاضر ہم عجیب الفاظ قرآن کے ہوتی ہے کتنا پیارا ہے یہ دیکھا اور انہی یاد آجاتی ہے کتنا پیارا ہے یہ شیئر حفظ آہ بی سوشتے ہیں وہ جان ساروں کو سنگی حسرت اٹھو سلام کرو آہ 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 سوشتے ہیں وہ جان ساروں کو تم بھی حفظ اٹھو کرو کیا سلام سوشتے جب جان ساروں مطلق پوچھا گیا تو اٹھا آخر سلام جان سوشتے کچھ نہ کر لبیو اللہم لبیو لا شریک اللہم لبیو آہ رہ گئی رسول آدھا روح بنائی نہ رہ گئی سوشتے آسی ہزار ہزار ہزی جائے چوہ اتر ہزار ہزار ہزی گئے بیت وقت وہاں ان کو جیسے گر آدھی گئیں یہ دعائیں چلا جا رہا ہے آگے آگے یہ پیچھے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو رومتا ہوئے گھنتا ہوئے لبیو اللہم عزیب آنے من لبیو ایک بہتا زندگی مقصہ ہوا بھی بہتا ہے تم بھی حسرت تو لللہی نستغار ربہ مل حسنا آل حسنا انہی کے لئے بڑی تین زندگی کا صحیح کلازن اس کو کریے سب کو زیادہ حکیم زندگی اسے کریے یہ ان کے لئے کتنا جانے لکھ یہاں ہے حسن خدا کی صفات یا اسمال کے لئے بھی کہا اسمال حسن خلا صفات خدا زندگی الہ حد بشریت اور پورا پورا اتوازن لیئے ہوئے حسن پہ بنتا ہی دیئے ہے تو صورتی کی ساری علام تے حد تبازن اس کے اندر پورا ہو ہر تیز خور صورت ہوتے رہتی آن کی سیاہی و کتلی میں ذرا داری براب 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 فرق آگیا ہو یوں ہو گئی ہو جسے چلا پانچہ کے سارا حسن بگر گاتا ہے جیزا مجھے مجھے کہا جسی مجھے بڑا ٹھیک ہے کہ کیوں کہ لے کی ناک ورد چپتی ہوتی تو تاری ہار ہوتی دنیا تیر انہ بات ہے حسن کا نام ہر کچھ سور چیزوں کے جمع ہو کے ان کے توازن کا ہے صحیح پرپورشن کا نام ہے جللہ زین خواب رب حسن عزی مطاب ملتی ہے ساری تیزیں ملتی ہیں ان میں توازن ہوتا ہے توازن کے دورنے کا نام ہی تو فتاد ہے دیو ملتی تیر سور آکھا جمع ہو جانا نہیں توازن دیو آنا چاہی جائے متوازن لگت تو یہ ہے نبی حسن سور حدیث نے فرمائے جس بستی میں راج کو ایک شخص بھی بھوکا سو گیا یعنی ساری بستی جو ہے وہ بھوکی نہیں سو کھایا ہے ایک شخص بھی بھوکا سو گیا اس بستی سے خدا کی حضر کی ذلنہ داری اٹھ جائے کیا ہوئے ہے اس بستی میں رجیت پرامہ تھا ہر ایک مکھایا ہے سیر ہو کے سو رہا ہے کیا ہوئے منجیل سانے پاگے گیا ایک پاگے جو رہا گیا وہ پٹ گیا سو پاگے جو رات مکھا رہا ہے منجیل سو پاگے بھی ٹھیک آگے میران بھی ٹھیک ہے دوان بھی ٹھیک آگی آگی تو پاگے مکھا ٹھیک ٹھیک گیا جرہ چھوٹا رہ گیا یہ ساری بستی میں ایک سرد بھوٹا سو گیا اس سے کیا ہوا ہے بستی کا توادن بگر گیا حضی کانے من الحسنہ نہیں رہا اس بستی کے اندر توادن تو اتنے سے بھوٹ جاتا ہے بہدرین کھانے میں جرہ سے اندر جارہ ڈال دیجی الحسنہ والنزین لمجا صدیب لہو جو اس کی آواز کے لئے بات نہیں کہتے شن کچھ الارف کل لنتا ہے ان کو لیکن لاؤ انا لہم ما فی الارف جمی و نش نه ما هو تو بہ ایک فرد یا ایک قوم کی دولت ہوئے ساری پڑھا عرب کی پوری دولت پاس ہو مطا حیال کتنی ہی اور بھی کہیں سے لے آئیں چاند پہ جا کے بھی وہاں کی بھی کتھی لے آئیں اور اگر یہ کہیں کہ یہ توازن ڈگڑا ہے یہ دولت لے کر توازن دیرا کر دے مختبع وہی نہیں ہو سکے گا یہ تو اس کے ساتھ اللہ عرب کی اکبار جو ہیں وہ ساتھ شامل کرنی پڑھے کرنی تولایز کا لہم سون حساب آہا حساب تو ہر ایک پہ دیکھتا ہے یہ وہ حساب ہے کہ جو آتش میں ملتا نہیں ہے وہ حساب ہوتا ہی ہوئی ہے یہ گنت مادم سے پوچھو جو آپ کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیوں ایک میں یہ ختم کر دیکھتے ہیں دیکھتے ان کی وہی تارپان دلتا کوئی باکی حساب ملاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کمی واقعہ ہوتی ہے ان کہ ہاں تو اگر جو مجود ہے کہ اس میں ایک روپیہ زائد ہو تو وہ بھی چار چار گھر پہ حرف کر رہتے ہیں کیوں تو حساب ملتا نہیں ہے کیا ہوا ہوا کباز ان بگر گیا کہا کہ حساب تو ان کا اُلائت لہم سوء ان حساب حساب ان کا جو ہے اس میں balance ٹھیک نہیں جات رہا نتیجہ ومادہ ہم جہنم اس بیوار کا نام جہنم ہے و بی حسن محار میں نے ابھی کہا تھا وہ چار پائی جس کا تو آغم جگڑا ہوا ہو محار تو وہ محط ہے جہوار جس کیا چیئے ہے محار ٹھوڑا آرام کی چکہ ساری ٹھوڑی میں آرام کی آخائش کی مہجیہ ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ پویشہ گھر نیم کے رات بھر نہیں آتی وہ اسی لئے سکار پائی کا توابی دیگلا ہوا یا دستر میں کہیں ایک وراغ تی خانس رہ گئی وہ تو میچے جو دلائی جیسے ہم کہتے ہیں عزیز آنے من وہ جیسے کروی کی بھڑی واں رہ گئے تو خائی رات سامنی دیں 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 اور بھانس اگر رشن ہو تو بھر دیں بھانس اگر 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 تیو قرآن کی حساب شون حساب 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 تھی نہیں بات بھانس محاب آسائش کی ساری چیزیں حاصل ہیں لیکن آرام پہنجانے کی بجائے وہ اس قسم کا وستر ہے اس کے اندر خانس یا کھٹک یا ایک کانٹا بھی وہ آرام نہیں پہنچا تو آپ سوک یہ جو شخ جانتا ہے جو خدا ہے اس نے میرے لئے نازل کیا ہے اس کے دیئے ہوئے اقبار اس کے دیئے ہوئے اقصور وہ حق ہے الحق ہے جو اس نے دیا ہے کہا جو امن ہو آم آ یہ اور وہ کے جو اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں گے کہا باتیں ہم نے بڑی بھیر گیر سمجھائیں ہیں مثالیں میں بڑی بڑی بری برگستہ بھی ہیں ہم نے سب کچھ کیا ہے یہ لیکن اِنَّمَا يَتَذَكْرُو قُدُ الْأَلْبَابِ لیکن اس سے انہیں تلے تو وہی بان سکتا ہے جو یہاں صرف عقل ہی نہیں کہا قُدُ الْأَلْبَابِ کہا یہ قرآن میں اور جگہ بھی حقی ذکر کے انفاظ بھی لَذِنَا يَعْقِدُونَا جَعْمَلُونَا يَشَعْرُونَا يَبَسَتَّرُونَا بھی کہا ہے بہت خاص مقام سے جہاں زور خطف لینے کی روح ہوتی ہے مہا تلول الْبَاب کا اور الْبَاب کیا لُبَ لَبَاب کا تجرب اسے کہتے ہیں الْبَاب کہتا یہ ٹھیک ہے مثالیں بھی انہیں دیں ہیں سمجھایا بھی ہے تطریف آیات بھی بھی بہت بہت صاف ہے لیکن ان سے تو وہی ان کو تشکم میں اپنے وہی رنگ پچھتا ہے زندگی میں کہ جو انتہائی غار خوف کے بات پھر یہ دیکھ تو واقعی آگے افضلہ ہے کہ یہ سان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں برحقیقت سے آنے یہ ہیں جنہوں نے عقل اور سکر کی جہرائیوں میں پہنس کر ان باتوں کا غور کیا ہے آج وقت ہو گیا ہے جسے ہم آئندہ پر اٹھا بچتے ہیں آج ہم سورہ ار ہیں ہی سورہ 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 آئیت رہ گئے اچھا یہ سولہ کا ہو ام جان اللہ سورہ کا خلق 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 یہ جو برس آئیت آئیت آگے جلا گیا آگے یہ کل اچھا اگلے درس میں اتنا حصہ بھی شار ہم بھی دیں شکریہ آپ کی سورہ اے ارہاں کی آیت اٹھارہ تک آگئے ہیں اور انیس تک آگئے ہیں بیس سے آئندہ ہم دیں گے رضینا تکبن منہ کننا تا سمتے ہیں تک آگئے 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 ہیں موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج آج مئی انیس سو چوہتر کی بارہ تاریخ ہے اور دسے قرآن کریم کا آغاز سولہ سکول کی آئت ایک پہ پندرہ سے ہو رہا ہے 11 آور وان وان فائل جیسا کہ سہلے بھی کئی بار یہ ذکر آ چکا ہے قرآن کریم کا امباد یہ ہے کہ عام طور پر وہ آیتوں کے آخر میں خدا کی قومت کوئی صفت دکھنا آتا ہے ایک آیت کے آخر میں خدا کی کوئی صفت امباد امباد بغیرہ تو یہ چیز یوں ہی ردیس کے طور پر نہیں آ جاتی یہ بڑی اہم تیر ہوتی ہے اگر ذرا غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ اس آیت میں جو بات کہی کہی تھی اس کی تائید شہادت خدا تک سمڑ کر خدا کی صفت میں آتی ہے جو وہ اس آیت کے آخر میں لاتا ہے اور اسی طرح جب وہ کسی صورت کے آخر میں پہنچ رہا ہے تو اس کی آخری آیات میں وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی تفضیل اس کے شواہد اس کے دلائل وہ تو لیے غلہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کی تعلیم کا ملخص پھر وہ اس صورت کے آخری آیات میں بیان کرتا ہے پہنچ رہی سے اتبار سے آیت کے آخری اتبار جو عام طور پر خدا کی استفاد پر مختصی ہوتے ہیں اور صورتوں کی آخری آیات اور زیادہ غور طلب ہو جاتی ہیں سورہِ حود کے مکلک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شروع سے حضراتِ انبیاء اکرام علیہ السلام اور عممِ گزشتہ کے احوال و قوائد بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں کوئی تاریخی داستانے تو بیان نہیں ہوتی اس میں پہر یہ بیان ہے ہر قوم کو زندگی کے واطیات اس قوم کے معاشرے اور نظام کے حالات جات اور اس کے ساتھ ہی ان کی جرائم کی فرست میں سے وہ سب سے بڑا جرم جس کو ان کی آخری تباہی کا موجب قرار لیا ہے وہ وہ خرابی وہ جرم نمائے طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے پھر خدا کی طرح سے ایک انقلابی پیغمدر آتا ہے وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور یہ سلسلہ جلا آتا ہے حضرتِ نوح علیہ السلام سے جلا ہوا حضرتِ نوسیٰ علیہ السلام کا غم بہت گیا تھے یہ کجمتشِ حضرتِ باطن ہے جس کی دارستان سورہِ بھود میں اس تصوصل کے ساتھ بیان دیئے ہیں کوئی طرحِ مطلب ہوئی کے ساتھ سرارِ بُو لحضی کی عویدش یہ سارا سوچ بیان کرنے کے بعد اب جیسا میں نے عرص کیا ہے آخر میں آکے تو وہ اس کا ملخص بیان کرتا ہے سبت قرد کے راحت اندر ہے وہ کہتا ہے یہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں خرابیاں عام ہو جائیں ایک مسلح کے لیے بظاہر یہ مرحلہ بڑا بسوار اور بڑا صلوبِ تنگیزوں پر آدماء ہوتا ہے کہ سینہ تمام داغ داغ کمبا تجا تجا نے ہم وہ کیکت کے کالوں کو دیکھتا ہے کہ کس کس پر مرحل رکھوں میں کس کس کا علاج کروں میں یہاں تو ظاہر الفزاد و زندرے والباہر خشکیوں تری ہاں جگہ فسادی فساد ہے قرآن کریم نے نظام کے انداز میں تو حضرت صالح علیہ السران کو یہ کہا تھا یا انہوں نے کہا تھا کہ میں کیا کروں سارا معاشرہ بھی بڑا ہوا ہے تو ان سے کہا گیا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ معاشرے کا بگاڑ جو ہے اس کی اتنی جڑ اور روپ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ جو مملکت کا دارن خلافہ ہے نا کیپٹل وزی اس میں نو مجرم بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑے اکامر مجرمی ہیں اب سوش شاکتی اس دارن خلافے کے اندر جو مجرم بیٹھے ہوتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں مملکت کا اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہا کہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے تو اصلاح ہو جائے تباہ ہوتے ہیں تو تباہ ہو جائے ان کی اصلاح سے سارا معاشرہ تھی ہو جائے کہا کہ بگاڑ نہیں اوپر کے اقادر جو ہیں ان سے شروع ہوتی ہے بات اور پھر یہ متعدد طور پر آگے معاشرے میں چلتی ہے انہیں ذہن میں رکھیں اب آگے ان کے مسلک یہ آیا کہ اگر اتنا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے عام طور پر تو انسانی معاشرے میں ہوتا یہ ہے نا کہ ایک کبزہ برکر اقتدار آیا اس نے کچھ مل مقادری سے کام لیا پھر دوسرا آیا اور اس نے آکے کہا کہ اُسر کادو میں چڑا اور پھر وہ برکر اقتدار آیا تو اُس نے آکر پہلے میں جو کچھ کیا ہوتا تھا اُس سے زیادہ مل مقادری اُس نے شروع اور زیادہ اُس نے خرابیاں تلاتا کہ یہ سلسلہ چلا آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ خرابیاں تلاتا ہے عام طور پر دنیا نے یہ طریقہ سیکھا ہوا ہے فرابیوں کو جس کو فرابیوں کا بجھنا جانے کہہ دیگیا قرآن کریم ایک وصول دیتا ہے اور وصولی وہ اتنا اہم ہے اگلے لفظ جو آپ سنیں گے تو اُس سے اُس کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اِس عبدی حقیقت ہے جنہیں وہ بیان کر گیا ہے یہ جو ایک تو چودہ آیت کے آخری الفاظ پہ جنہیں میں دعانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے رات آگے چلے گی کہا یاد رکھو یہ سب غلط ہے ان کا تصور دیا ہے فرابیوں لگانے کا فرابیوں لگانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اِنَّ الْحَسَلَاتِ يُزْحِبْ نَكْ سَيِّحَادِ فرابی برائی تاہنگاری پیدا ہو جائے اُس کی ازادے کی صورت یہ ہے کہ اُس سے زیادہ تامینی کام کرو اُس سے زیادہ حسنکارانہ کام کرو اُس سے زیادہ اچھائی تم کرو اُس برائی سے زیادہ برائی نہ سکتا ہے ظلم کا بدلہ ظلم سے مکتا ہے نائنسازی کا بدلہ زیادہ نائنسازی کر کے نہ دو کارجی کا بدلہ زیادہ کارجی کر کے نہ دو اِنَّ الْحَسَلَاتِ يُزْحِبْ نَكْ سَيِّحَادِ چار درستہ حضی اللہ نے مان ایک عبدی حقیقت بیان کر گیا ہے ناہنگاریوں بیدا ہوئی ہیں یہ کتان سے پوچھئے کہ وہ زمین کو کس طرح کاش کے قابل بناتا ہے اُس میں بڑی خرابی کی جنہیں ہوتی ہیں یعنی تہلی فصل جو وہ کاٹتا ہے تو اُس کی جنہیں اُس زمین کے اندر رہ جاتی ہے وہ نئی فصل کو اُس نہیں دیتی تہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اُن کو وہ کھیڑتا ہے حل جلا دیتا ہے کبھی کھیڑ میں حل جلا ہوا ہو تو جا کے دیکھئے اُس کی ناہمداریاں کس قدر ہوتی ہیں سارا کھیڑ ناہمدار ہوتا ہے پھر اُس کے مات وہ کرتے ہیں ہمارے ہاں کی ذمیداری کی اطلاع میں سوہاگا کہتے ہیں اور اُس سے سوہاگا پیر دیتے ہیں وہ جتنے بڑے بڑے گھیلے ہوتے ہیں وہ پسکے وہ جتنے خراہ ہوتے ہیں زمین کے اُس میں اُپڑ کے اُس میں ہمواری پیدا ہوتی ہے یہ عملِ خالے جیسے کہتے ہیں نا وہ یہی چیز ہوتی ہے جیسے سوہاگا ہوتی ہے ہمواریاں پیدا کرنا جیسے کہتے ہیں وہ یہ کرتا ہے وہ اور مزید ناہمواریاں نہیں دالا پرتا اس کے اندر وہ اس دن ناہمواریاں تھی ہیں تو ہمواریاں میں لگلتا ہے قرآن نے حسنات و سیاد کہا ہے حسنات جو ہے وہ کوئی پربورشن کا کام رکھنا ہے توازن کا کام رکھنا ہے کہا کہ جتنے توازن زدہ بیرہ ہوا ہو اس کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ شدت سے توازن قائم کرو گی حسنات جو ہے وہ برائیوں کو سیاد کو دور کرے گی ان کے ازادے کی صورت یہ ہے اور زیادہ قرابیاں اور زیادہ ظلم و قابلی اور بین فاطیاں اور ظلم یہ نہیں اس سے نہیں ماتلے کی اصلاح ہو سکے گی برائیاں اس سے دور نہیں ہو سکے گی اور زیادہ پھیلتی چلی جائے گی اور یہ سلسلہ کے لا مدنائی ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آیا اس میں زیادہ وہ کس کر کے لپایا تھا اور اس کے بعد پھر یہ چیز کہ ہاں یہ دے آتے ہیں ان کا ارادی نہیں تھا ٹھیک ہے مجرم کا تو یہ اراد کیجئے لیکن آپ بتائیے کہ آپ کے نام آیا عمال کے اندر تعمیری کام کتنے ہیں حسنات آپ کے ہاں کتنے ہیں یا آپ بھی یہ سیدیات کا پشتاروں لے کے جب جائیں گے وہاں حسنات کا ہاں ہے آپ کے ہاں کہا کہ یہ ہے طریقہ یاد رکھے نے سمجھاؤ بڑی طریقہ بڑی نام آمیاں پیدا کر چکے ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ حسنات کہنا کریں گے بیماری کا اراد وہ تو عبالہ ہوا اراد ہوا دوائیوں سے ہوا اس کے بعد وہ توانائی کام ہوتی ہے آپ کو بتائیں کہ بیماری کے بعد عام حالات سے بھی زیادہ تقویت وقت جگائے بھی جاتی ہے نریس اور زیادہ تقویت وقت ہے اس لیے کہ ایک تو وہ بیماری نے اس کی توانائی کو ضائع کیا ہے اس کی رکوسمنٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد مزید اتنی توانائی ہو جائے کہ اگر دوبارہ حملہ کریں وہ جراثین تو وہ ان کی مدافعت کے قابل ہو جائے یہ حسنات ہیں بیماری کی بیدا کردہ جو کمزوری ہے اس کو ضائع کرنے کا طریقہ تو حسنات ہیں اِنَّ الْحَطَرَادِ الْحِزْنَتِ سَيِّادِ اصول ہے جنبیس کا اتنا اہم اخلوم کے کہا کہ ذَلِقَ ذِكْرَا لِذَّا تِرِينَ اور اب اگر ذکر کے معنی دے دیں گے آپ جو مصدوں کے آپ کے ہاں یا خانقاہوں میں ہیں تو وہ تو کہیں گے نا کہ یہ آیا ایسی ہے کہ اس کا ذکر اگر کیا جائے یعنی ثلاث لاکھ مرتبہ اس کو اگر پڑا جائے تو بس اس سے صحیحات پڑی جائے یا ذکر علم کے اوپر جو وہ اشاء کی نماز کے بعد آپ کو عام مصدوں میں سمائی دے رہا ہے پہلے تو یہ کہیں کہیں ہوتا تھا تو اب تو پھر وہ ایک دوسرے پر متناکس نہیں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا اب قریباً قریباً ہر مسجد میں یہ ایک شروع ہو گیا ہے جس کا نام ذکر ہوتا ہے قرآن کی رئیو سے ذکر وہ چیز ہے جس کو انسان ہر وقت ثامنے رکھتے ہیں جس کے معنی یہ ہے کہاں کہ یہ وہ اتھول ہے جس کو ہمیشہ ثامنے رکھتے ہیں کبھی نگاہوں سے اوجل نہ ہونے وہ کسی صورت میں بھی سائش میں بھی اور غضب میں بھی اور ناومیدی میں بھی اور حصے میں بھی انتقام میں بھی کوئی کہتی یادتاری ہوں لیکن اسے نگاہوں سے اوجل نہ ہونے لو کیا بات ہے جبرا لزا کے لیے جو بھی چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتیت قیدہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تیر کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھے اس تیر کو کہ اِنَّ الْحَسَنَاتَ يُّذِبْ مُتْبَحِیَا کامیری کام ہی تقریبی کاموں کا ادانہ کرتا ہے کسے نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ جسے وہ عبدی حقیقت کہتا ہے ناکاملت تبدل اصول لیان کرتا ہے اس کے مدلک کہتا ہے کہ اسے نگاہوں کے سامنے رکھو ہمیشہ ہر حال میں اسے نگاہوں کے سامنے رکھو یہ ایسی چھے ہیں نگاہوں کے سامنے رکھنے کی کہ جو چاہتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسی بات رہے کہ میں اسے دیکھتا رہوں مرکود توجہ وہ بنے اور میں دیرہ رات نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ اسے سامنے رکھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں آپ نے دیکھا کہ صورت کے آخر میں باتیں کیا ہو گئیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضور کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ صورت حود نے مجھے بھوا کر دیا ہے آپ سوچئے تو صحیح کہ جس صورت کے تقاضے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوا کر دیں کیا آپ کہاں یہ صورتی ہوگی بات ہی ہے یہ کہانیاں نہیں دیان کی گئیں جیسا میں نے کہا تھا اس دن بھی آپ کو یہ شام تو وہ نانی ہیں اما بچوں کو سلانے کے لیے وہ لاتیں نہیں ہی بنا رہے ہیں یہ سامری کی داستانیں نہیں ہیں سامری کہتے بھائیس ہوں یہ تو زندگی کے عبدی حتائق ہیں اور یہ ایک پیغام در حقیقت یہ پیغام در انقراض جو آیا تھا اب اسے جو دن سے آخر تک شنایا گیا ہے کہ کس کس قسم کی قومیں آئیں کس قسم کے پیغام در آئے انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں کس قدر مشقتیں برباستیں کتنی محالکتیں ہوئیں کتنے تصادمات ان کے ساتھ ہوئے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ ایسے وقت آجا تھا ان کے رسول اور ان کے ساتھی چیم ہورتے جائے کہ یا اللہ کہاں ہے تیرا وہ والا سام آئے گا یعنی یہ کہدیت ہی کہ ہوں گی ان کی ایسی مصقرآن کا سامنا آجاتا تھا تو اس حارے مینانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سن دیئے جو کچھ ہم نے کہا ہے فَدْ تَقِمْ کَمَا اُمِرْكَ وَمَنْ تَعْبَ مَا شَاوْا وَلَا تَقْغَوْا جو کچھ ہم نے کہا ہے تم اور تمہارے ساتھی اللہ وقت میں یہ ساتھیوں کا مرضہ کتنا بڑا بہت ہے تم اور تمہارے ساتھی توازن برقرار رکھتے ہوئے جن کے کھڑے ہو جو ایک بات کی رہے ہو فَدْ تَقِمْ کَا ہے یہاں کامہ ہے یہ کھڑا وہ ہی رہا سکتا ہے جس کا توازن صحیح ہے جو رہا توازن نگرے پاؤں کا تو اس کے بعد تو کھڑا ہی رہ سکتا ہے اس لیے اس چیز کو پہلے کہا فَدْ تَقِمْ یہ تو مسلم چیزہ حتم کیا ہے آگے کہا ہے بَلَا تَسْمَوْا اس کی رضاہت کر دی ہے کہ دیکھنا کہیں جس میں قوازن نہ بگر جائے تمہارا حد سے آگے نہ بڑھ جا نہ پہلے فَدْ تَقِمْ جَمْ کے کھڑے ہو جاؤں قوازن کو دوش راستے پہ سراثِ مستقین سے اسی لیے کہا جاتا ہے چیزہ راستہ ہی نہیں چیزہ میں کہ یہ تو سراثی لگتا ہے سراث کہتے ہیں چیزہ راستے کی وہ مستقین تھا جیوں سیزے کے ساتھ قوازن بڑھوش قوازن ہے حقیقت میں اطلاع کیسے کہتے ہیں حقیقت میں تو نام ہی قوازن جائے ہیں جسی لیے خدا کی سفات کو اطمال بسناتا ہو جائے ہیں سفات تو بہت ہیں ان میں صحیح صحیح قوازن قائم رکھتے ہیں نستے کے ہر جن میں شفاہ ہوتی ہے لیکن مریض کے لیے شفاہ اطلاق ہوتی ہے جب اس کے نستے کے اجزاء میں قوازن سے ہی اجزاء سارے لکھ لیے یہ قوازن بگاڑھ جائے ہیں وہی دریاز زہر ہو جائے ہیں تو یہ قوازن نے ایک ضروری کی لئی تھی آل اطمال حسنہ ہے 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 قوازن بگتے ہوئے ہیں آپ یہاں یہ چیز کہیں کہ یاد رکھو پھر آپ سوچئے کہ تیہا سال تک اس مسکے والوں نے ان کے ساتھ کیا خوش کیا تھا مدینہ میں آئے تو ان کو خطوبت حاصل ہو گئے ہیں وہاں کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو حسنہ سے صحیح جو ہم کا ازارہ ہوتا ہے اب یہ بات کی قوت اور افیاد تمہارے ہاتھ میں آگیا ہے اور تم یہ کہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم اس سے جیادا یہ کچھ کریں گے ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہے اور پھر اس کے لئے بھچ در پھر وہی بات آگئی صبر کے معنی ہمارے ہم تو صبر کے معنی صبر شکر ہوتا ہے کہتے ہیں صبر کا کہ اللہ والمہ آلہ یہ بیٹی ہوتی ہے کہ بابا جی نے ابھی کہنا ہے کہ چوتھی لڑکی زیادہ ہونے سے یہ آگے ہم ہونٹ لے پہ دینے ہیں ان کے ساتھ سے کوئی ڈال بھی شکر ہے صبر کا مرنے پہ صبر ناظامی پہ صبر ہوتی ہے صبر صبر کے اندر یہ ہے جسے کہتے ہیں کسی چیز کا پھر وہی تواؤن برقرار رکھنا جسے آپ چاہتے ہیں ایسے جم کے کھڑے ہو جانا میں بتایا تھا کہ کشنیں چلاتے تھے تو کشنیں اس زمانے کی اتنی پتھک تو نہیں ہوتی تھی ہمارے جہازوں کی طرح بہتبانوں سے چلاتے تھے دریاؤں میں سمندروں میں جاتے تھے صغیانی آتی تھی تراتوں آتے تھے تو کشنیں دون میں لگتی تھی جو ہی طرح تو اس کے لئے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف اگر سوالیوں کی کمیشی میں جیسے وزن کم ہو گیا ہے تو ایک بہت بڑا پتھر وہ ساتھ رکھتے تھے وہ جدر وزن کم ہوتا تھا وہ پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ اس کا وزن صحیح قائم رہے کشتی کا اور صحیح جلتی رہے کشتی تو ہم نے نہیں دیکھی اور اب تو اگری پوچھنے شاہے کانگے بھی نہیں دیکھے ورنہ ہمارے ہم جو وہ قرآنے دواری راجن کے کانگے ہوتے تھے وہ پھر بھی دو سوالیاں دوپی ان سے کوشیئے کہ وہ کیا سوال پاتھی تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ پاس آ جانتا کانگہ پھیڑا تھا تو انہوں نے بھی یہ پتھر رکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ کبھی پتھر کو آگے کبھی پتھر کو تیجے وہ اس سے رکھتے تھے یہ جو تھا کہ اگر توازم سے جونا نہ جائے کوئی چیز تو اس کو جو برقرار رکھا جاتا تھا اس کو کبھی پتھر کوئی چیز کبھی پتھر کا نام ہے کہ جو جو ذریعہ ایسا جس سے لنگوٹ نہ آنے سا ہے لنگوٹ آنے کو رکھنے والی چیز جو ہے وہ تفت کا بات کبھی پتھر کیا بات ہے کبھی پتھر کبھی پتھر یاد رکھ چلنا ہے کنس کے جو پھراستی میں ناؤداریاں آئیں گی لذشوں کے مقام آتا آئیں گے مرکنے کی صورتیں پیدا ہوگیں لیکن اس قدر آگے لفظ آتا ہے تطویئے سے پھائی جن میں اتنا صداد ہونا چاہیے کہ وہ خبورت اکام دے رکھنے بات بات اب یہ بات کے منزل اتنی ننبی ہیں وہی جو وہ کہتا ہے کہ کون جیتا ہے تیری سوشت کے سر ہونے ساتھ بہت خبر آزمان یقین ہوتی ہے اب میں خبر قلب اپنے لبان کے لبان سے لوگ رہاں تو خبر آزمان پھر میں قلب ہوتی ہے یہ بات وہ وہ چیز کے جتنے نہیں غالب نے اگلے شید میں لپا رہے ہیں آشکی صبر قلب اور تمنہ بیداب ہاں تو یہ شرح ہے یہ بیدابی یہ تمنہ جو ہے یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی سکتی ہاری امر محنت کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے اور اس کے بعد یہ ایک محطوم کی خواہش کہ چل اٹھے کی طرف چل پھر وہی کل حق دے پھر وہی رستہ دیں کارا دن کام کا شام کو خالی آت واپس آجا دوسرے سے بھر گر تو یہ تھی وہ تھی جو پورا رات میں آئی ہے نبی اکل صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اپنی زندگی کے غالباً آخری ایام میں یہ ایک محصوم سی ایک عرض تھی جو دعا بن کے لپ سے آئی کہ یا اللہ میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی یا میں اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اس طرح حقیقت کو دیکھنوں گا جس سے بھی تاری زندگی کے اس سال میں سطح میں گزر گئے گا میری زندگی کے سامنے کبھی ہے حقیقت ملکہ نظر آلے بات میں تاری زندگی کے سامنے کتنی خطین تھی یہ ارگو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بھی جی میں یہ آتا ہے بات میں ہوتا تو علمیہ سے کہتے کہ ہاں مان بھی یہ لیکن وہ تو خدا ہے خدا ہول وہ خفتہ ہے جو قانون پر چلنے والا ہو جس میں جردات ہوں جواب دیا گیا کہ اِنَّ فَعَلَيْكَ الْحِسَاؤُ اَلَيْنَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَ الْحِسَاؤُ اَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَ الْحِسَاؤُ یہ کسی بات نہیں ہے کہ اس کے نتائج ہماری زندگی میں سامنے آئیں یا بہداب میں سامنے آئیں کھیکی نے اپنے وقت سے قطنہ ہے موت میں اپنے قائدے سے مطابق آ جانا ہے تمہارے کام اسے پہنچاتے جگہ جانا ہے یہ حساب ہمارے زندگی میں ہے کہ یہ کھیکی کپ پک کے دانے گھر آئے کوئی ہوئی کتنی بھی رہیس نہیں رکھی آپ نے یہ کہا کہ یہ وصدر کتنی بڑی تھی یہ وصدر جو ہے روم وہ رکھی دے کے اور اتصبال دے کے اس کے کھان کا روم کھیک میں چلے جانا روم محنت مشکت کر کے کھالی ہاتھوں لاکھوں پا جانا کون تھی چیز ہے جو اتنے اسے آمادہ کرتی ہے یہ ایمان فَاِلَّ اللَّهَ لَا جَزِيُّ اَجْرَ الْمُحْسِمِينَ یہ ایمان کے قدار محسنین کی محنت کو ضائع نہیں کیا تھا یہ پھر دیکھا آپ نے کس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا پھر محسنین آیا وہ یہ حسنات والے تھا اِنَّ الْحَسَنَاتِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ اِنْ حِسْنَاتِ اور یہ جو صاحبِ حَسَنَاتِ ہیں ان کو محسنین پاکہ ہمارے ہاں تو محسن اور احسان اور یہ کس پہ پوچھوئی ہیں کہاں جری جہتی ہیں محسنین مارا تو ان الفاظ کے معامل نہیں تب سے بہی زادشتی ہوتی ہے موسم لا یذیر و عجل لگو سمیم حسنار کی روح سے جو صحیح آپ تحور کرنے کی کوشتیں کرتے ہیں ہم ان کی محنت کو بایر نہیں کیا کرتے ہیں یہ ہے وہ ایمان کے فانسہ جو ہر روز اسے آمادہ کر رہے تباہ جانے کی کہ اگھ کے رہے گی یہ کھیتی پک کے رہے گی یہ کھیتی آئے گے جانے میرے گھر میں شوری میرے باب کہ اونا آئے گا ہے اس لیے کہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہاں 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 ہم نے سب بیسے اندیکی کر کے بھی دیکھ دی اور زیانت کر کے بھی دیکھ دی اور اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ ناکامی اور یہ سیرہ اور کر کے دیکھنا چاہیے کہ محسین کے ساتھ میں بھی آپ آتے تھے توازم بھی صحیح تھا اس کے اندر جو آپ کر رہے تھے صدر بھی تھا استقامت بھی تھی پہلی چیز سب تقل ہے استقامت تھی پھر اندیورنس جتنی تھی کہ کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا اور اس کے باوجود تم حمد ہار کے نہ بیٹھ جاؤ ہر روز پھر کفام کی طرح جاؤ ہوتی دیکھتی طرف کیا یہ تھا پھر اس نے توازم کو برقرار رکھا کہ جب پانی دینا تھا پانی دیا ہے جب کچھ کرنا تھا کچھ کیا ہے اس کو جب گلائی کرنی تھی وہ کچھ کیا ہے یہ کچھ کیا ہوا ہے یہ کچھ کیا ہوا ہے تو پھر یاد رکھو یہ ایک ایمان ہے عزی والے من جو آمادہ کرتا ہے انسان کو کہ زندگی بھر سے اوقات کو برداشت کرتا رہے لیکن قوم میں لفظش نہ آنے لے نہ ہی مایوس ہو کے بات دائے پہلی آئے ہی ٹھیک ہے ایک قوم میں دیوار زیادہ ہوا اس کی درست ایک قرآن میں انقلاب آیا قوم کے ایک حصے میں اس سے سرکچی برسی صباح ہو گئی اپنے جران کے ببلے میں ایک عصرہ وہ بھی تو تھا کہ جو ان کے ساتھ آیا جو ایمان لے آیا جتنے عصرہ اپنے اندر پیدا کی دوسرا نبی جب آتا ہے تو وہ حضر آتا ہے کہ ساری قومی تیوری ہوئی تھی تو آج پیدا ہو گیا کہ یہ جو اس پہلے نبی کے حقوں ثمرے ہو گئے یہ کیا ہو گئے یہ بڑی اہم بات ہے فہا ہوئے گیا ان کو کچھ حصے کے بعد فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقَرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اُوْلُوا بَقِیَةٍ یَنْ هَوْنَ عَنِ الْقَبْعَدِتِ الْعَرْبِ اِلَّا كَلِينَ مِنْ مِنْ اَنْ جَائِنَ مِنْ فہا ہوا یہ کہ جنہیں ہم نے تباہی سے بچا لیا تھا ان انبیاء کے بعد وہ ایک نئی امت بن گئی تھی یقینم تھا لہی کی امت کی ہے حسنات شد کہ تباہ کرنے والے یہ لوگ تھے کہا پھر اُتھے بات کہا اُتھے بات پھر یہ ہے کہ یہی قیفیت کیوں رہی ان میں کہ جہاں کئی خساد روح نہ ہوتا یہ وہ خساد صدود پر یہ قیفیت ان میں کیوں نہ رہی تھے وہاں ہوا یہ کہ پوچھتے کے بعد پھر یہ اتنا یاکتہ امت بھی آگے بعد آتی ہے کہ کیوں ایسے ہو جائے وہ پھر میں آگے حرف کروں گا ابھی وہ یہ کہتا ہے کہ ان میں سے یہ لوگ بھی پھر کیوں نہ ایسے رہے کیوں نہ انہوں نے یہ کہا ین ہونہ ان الفساد یہاں یہ ہی نہیں کہا کہ یہ فساد سے رکھتے خود فساد سے رکھتے نہیں ین ہونہ ان الفساد دوسروں کو فساد کرنے سے روکا کیوں نہیں انہوں یہاں تو سوال خود پیر کر سار چلے جانے کا نہیں عزیز انمان یہاں تو دوسرے کو بچانے کا فوال ہے ہن ہونہ نے بتا اب یہاں سے رکیت آپ کے ہاں کے پر فضل کی رہدانیت کی پرزیزم کی رہدانیت کی ساری کام میں آگے یہاں مذہب کی مذہب کا فضلہ اپنی ذاتی نجات ہے یہ سارے پر فضل پر ساری رہدانیت آپ کی یہ ہے کہ میں مکرد بھار جائے الہی بنیوں یہاں میں جائے سارا معاشر جو تک لیوں سے میں یہ بنی میری نجات ہو گیا کسی طرح یہاں یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ میری نجات نہ ہو گیا وہ کرتا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے اس نواز کے باقی رہنے کی جواز یہ ہے کہ یہ یہاں کساب پیدا نہ ہونے دیں یہ اپنے اس فریضہ سے واطل ہو گیا یہ کیوں نہ کیا انہوں نے یہاں یہ لفظہ ہے لی اولو بقیت ہے قریب وہ برید درم ہیں قرآن کی پہلے بھی یہ لفظہ ہے ہی سورت میں یہ جن کو ایسا درجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ نیک لوگ جو ہیں نیک آماز والین لوگ تو یہ نیکی اور بزی کے تو سفظلی پھر اور کچھ ہو گئے ہیں وہ نیک آدمی ہے آپ کو ان کے لیے کیا اس کے معنی ہوگی اور جب اس کو پرحل دار کہہ دیا جائے ملتگی کہہ دیا جائے تو پھر تو بیڑا ہی برک ہو گیا ملتگی کی کوئی سوال آئی باتی نہیں رہتی سوال جو بقیت میں نے اس نے بتایا تھا کہ یہ سنا اور بقا ہمارے ہاں تو لفظ سنا استعمال ہوتا ہے معدوم ہو جانے کو extingوش ہو جانے کو ختم ہو جانے کچھ رہی نہ تو بقا اس کو کہتے ہیں وہ ہمیشہ رہے عربی ضدان میں یہ ان معنوں میں نہیں آتا اگر یہ آخر میں محاصر یہی ہو جاتا ہے سنا جو تیر ہر آن بدلتی رہے تغیر تیر کی جو ہے اس کو سنا کرتے ہیں تغیر بقا کہتے ہیں ادمی تغیر کو جس نے تغیر واقع نہیں صدا کے متندر جو کہا ہے یبخہ وجہ حضرت شکل جلالے والے ہمیشہ رہنے والے نہیں ایمان ہے وہ ہے کہ جس نے کبھی تغیر میں آئے اور یہ تیرے مادی تیرے جتنی بھی دنیاں تیرے ساری طریقی حصیبی جن کو آپ کیسے ہیں یہ نہیں کہ یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی اس لیے ان کو فانی کہا جاتا ہے دنیا فانی ہے اعتمال ہے یہ یہ کہ کسی ایک دن جا کے اس میں نہیں رہنا بلکہ یہ کہ یہاں ہر عام ہر شہر میں تغیر واقعہ ہو کر رہتا ہے انسان کی زندگی کے تغیر کو تو پوچھو نہیں یہ ان آدمی والے یہ دابطوں کے پوچھو وہ بکہتے ہیں ہر سانس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے جسم کے لیے سلو مرتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سلو جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں چنانچہ اب کا تغیر یہ ہے پہلے تو کہتے تھے ساتھ سال میں اب یہ کہتے ہیں کہ تین سال میں انسان کا سارا جسم نیا ہو جاتا ہے اس کا پہلے سرانہ ایک سلو بھی باقی نہیں رہتا ہے یعنی جسے آپ برہت ساتھ کہتے ہیں یہ اگر نام ہے اس کے قبی جسم کا تو تین سال پہلے والا تو ہے نہیں اور اگر آپ اس سے آپ کہیں کہ ساتھ دیکھئے آپ نے اس سے کرنا لیا تھا اور اس کے دینے کا یہ وعدہ کیا تھا اس سے کہتے ہیں کب کی بات ہے نہیں کب کی بات ہے تاریخنی جیری ہے پان سال کی اس نے کہا جی وہ پان سال جو سانہ کی ہم دو تر مدد تو وہ ختم ہو گیا دارس آج بھولی جیے جاؤ تو اس کا میں ایک ضرورہ بھی باقی نہیں نامتے کس نے ہے ہے نہیں اور اس کے بھی وہ ہر چان کہے کہ ہے نہیں کبھی اسن کی تو قصیت ہی ہے اور ہر ہر شہ جس کا تعلق تبھی زندگی سے اس کی بھی کیا کیجئت یہ ہے ہر آن تذیر ہے اس کے اللہ سالن تو خود اتنے فائل کا دیوہ ہے جانتے ہیں ابھی جاننے والے سے جس میں تذیر آتے رہے ایک دن جا کے فاہمی نہیں ہے ہر تذیر ہونے والے جس میں ہوتا جلا جا رہا تذیر تذیر ہوتا جا رہا ہے تو اشار اس کے اندر اس میں بکا ہے نہیں کہ اب میں تذیر ہو بکا نہ ہو لیکن اس کے باوجود جو آپ اپنے آپ کو میں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیں کہ میں نے زیادہ کیا تھا دس سال کہلے زیادہ کیا تھا میں نہیں میرے جسم نے یہ زیادہ نہیں کیا تھا میری زبان کی جسم کا حصہ اس نے زیادہ نہیں کیا تھا تو ان کی تحقیق کے مطابق کچھ ہے نہیں اس نے یہ کیا تین ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس نے بادا کیا تھا وہ آپ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ آپ سے کہا تھا یہ نہ کیا ہے دو سال کی آپ کی تصریر بچپن کی جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ سب میری تصریر ہے تو دو سال والا تو آپ اگر سال کے ہیں تو 20 رہا حضم ہو جو یہ پھر اتنی ہے قرآن کہتا یہ ہے کہ یہ تمہارے ہاں کا یہ مادی حسم یہ قبی زندگی ہر آم تغیر تغیر ہے اس کے اندر تو ایک ساتھن میں اتنا بہا تغیر راقع ہوتا ہے لیکن تمہارے اندر ایک چیز ایک چیز ہی ہے کہ جو تغیر بہا آش 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 جاوردی نے اس کو بات مردوسان کہا ہے اگر کہ وہ فکرہ لیکن استعمال اس نے یہ کہا ہے کہ جسے نئے کہا جاتا ہے چینج نس نس ان چینج اس تغیر ات کی دنیا میں ایک نا تغیر ہے جسے نئے کہا جاتا ہے اور قرآن نے یہی چیز کہی ہے عزی آل من جب یہ تنون فرادہ جسے کہا ہے کہ جتنی چیزیں جنہیں تم میری کہتے ہو یہاں وہ ساری کی ساری یہاں رہ جاتی ہیں اور تمہاری میں جو ہے وہ ہمارے پاس سنہا آئے تو جتنی بات اولو دفیہ تنائیسی یاد رکھی رہا سہاں سے بات کری تو باقی دفی یہ جت قدر بھی آپ کو تاز کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں صحیح کابش کرتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی شیریں آپ کو ملتی ہیں ماتی کی میں بدلے میں ملتی روزیہ ملتا ہے مکان ملتا ہے پائشیں ملتی ہیں یہ سارا کچھ ملتا ہے یہ سارا کچھ تو وہ ہے جو جو اقدار کے مطابق آپ کے عمال ہیں ان کا ایک اثر مہتر ہوتا ہے آپ کی میں کے اوپر یہ ناکامل تذیور ہے عزیز عنہ غور کی جھوم جائیے قوان کریم نے ان حسن عمل کو ان عمال فالح کو جن کا اثر زندگی کی اندر کی چیز نہیں جن کا اثر جا کے حسن پڑھتا ہے جو ناکامل تذیور ہے ان لوگوں کو اولو بقی تنکار ہے وہ لوگ جو ناکامل تذیور نتائر کے حامل ہے ادھا وقی اولو بقی اس ہر آن تذیور وزید کائنات کے اندر اولو بقی ہے قرآن عزیز انیمان لتاب کی کتاب جسو لتاب میں سبتن سبتن درسن درسن پڑھنے اور پڑھانے کی کتاب ایک ایک لفظ کے اوپ راب دیتی اور یہی وہ چیزیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان آمال کے بدلے میں اس دنیا کی یہ نعمہ آقاش وبرکات وضروریات جو ہے ان کو نظر انداز کر رہیتا بلکل نہیں وہ کہتا یہ بھی میں آتے نہ پھر دنیا آسنا سم اس کے بعد آخر کے آسنا پھر یہاں بھی سب چیزیں ہو یہ قابل تغیر وطبق انہا تبدیلیاں آتی رہتی گدلتی رہتی گدلتی رہتی اس لئے منتہار مقتوب بزاد یہ چیزیں نہیں یہ ملتی ہیں یہ ذریعہ ہوتا ہے آپ کے جسم کی پرورش کا اس لئے کہ آپ کی ذات کی نشو نمہ اس سطح زندگی سے جسم کے ذریعے رکھ اور طوانہ رکھنا ضروری ہے گھوڑے کا طوانہ ہونا اس لئے ضروری ہے کہ آپ اس پہ ہواری کر کے مندل پہ تہنش ہیں اور اگر کوتل گھوڑا یہ ہم باندھ رکھ ہے اس طبعن پھلا کے جائیں پھلا کے جائیں یہ جات موتا ہو رہا دسلی اور صدر کے قابل ہوئی نہ ہو قرآن ان چیزوں کو ضرائع قرار ریتا ہے ضرائع بھی ضروری ہیں لیکن اصل جو ان کا محاصل ہے آپ کے آمار حسنہ ساتھ وہ ہے وقیت نا قابل صدی ہو تو ایک چیزے تو یہ ہیں جو مہادی طور پہ آپ سمجھ کی قرآن نے بڑے پہ وہ کہتا ہے کہ جزاؤں بے ما کانو یا مدون صلح ہے معذہ ہے اس پر یہ کچھ تم کرتے ہو یہاں بے ما کانو یا مدون دے کے ساتھ آیا ہے بے ما کانو یا مدون اوضال مقامہ کہ جزاؤں مار گئی نا یا مدون تمہارا عمل خود اس کی جزاؤ ایک جگہ آمان کی جگہ اس کا بدلہ اور دوسری جگہ خود وہ آمان اس کا بدلہ جو میں مثال دیا کہتا ہوں کتی تھی کنی سے یہاں یہ کہا جا کہ یہ میری کتی لے جانا دو میر کے فاصلے پہ ہوا ہمارے نام دو دو ستا وہاں چھوڑا نا بھی کیا ملے گا اسے رہ گئے ایک روپیہ ملے گا تمہیں تو دو میل کبر کر چھوڑا تیسن ہے نا چی دو میل چلا اس کو ایک روپیہ ملا یہ جدام دیماغ خانو یا ملتی جو اس نے کیا تھا یہ اس کا یہ بدلہ ہے اور آج جو تو وہ سیار کے لیے گئے دو میل تو واضح جدام آتی ہے تو آپ تو اسے روپیہ آتا بجھے ملتا لیکن ملتا ہے نا کچھ کیا ملتا جزام ماتانو یا ملون یہ جو کیا ہے آپ نے وہ ہی روپیہ ملتی ہے حسناج کے وہ نتائج جو انسانی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ غیر متبدل ہوتے ہیں خوان نے نیک عمل یا حسن عمل کی جگہ یہاں اولو وقتی اتن کہا ہے کہ یہ جنہیں ایسا بنایا تھا ان کے نبی نے یہ ایک پروگرام دیا تھا کہا کچھ حدث کے بعد پھر کیا بات ہے یہ صلاح اور آش آل ان کو کیا ہو گیا ہیں انہوں سی مہار بات کے ہماری اپنی اطلاح جو ہے وہ ہے مقرور ٹھیک نہیں باقی انہوں دی رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر ان کی آنخوں کے سامنے یہ خرابیاں قیادہ ہوتی رہی انہوں نے اسے روکا نہیں کیا ہوا ان کو بڑی آخائش ان کو ملی تھی خیل آخائش کے بدلے میں اپنا آخ کے بدلے میں ان ان آخائش میں یہ لفظ ہے ظلم کا اتباع شروع کر دی اور ظلم کے معلے تو آپ کو پت جس جگہ کسی چیز کو ہو وہ 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 نہ ہو وہ تو صحیح وہ چیز حساب نہ ہوتا یہ ہی ہے یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے اپنی جگہ پہ وہ نہیں ہوتا ہے حساب ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سے اہلا دی لیں اہلا دی یہ کسی رشینی کے دوروں تو اپنی اپنی جگہ دی اپنی اپنی جگہ سے ہڑا دی پھر دیکھئے اُسھا نتیجہ کیا ہوتا کیا بات ہے چیزیں یہ تھیں ان کے پاس داری اپنی اپنی جگہ نہیں رکھا ہو پہلے دی سوچھے گی اور اس کے بعد اب جو کچھ تھا اس کو جب اپنی جگہ نہیں رکھا تو بات پہ یہ دعا تو وہ جو اتمنان تھا وہ جو آفائش تھی وہ تو کان ہونی شروع ہو گئی مٹنی شروع ہو گئی پھر اس کا طریقہ کیا سوچا یہ سارا کچھ ملا تھا ان کو اتنے عمل سے جس میں جب یون کمی ہو گئی علم کی وجہ سے تو سوچا کیا کہ پہلے یہ کہا ظلم ماؤدر خود جو کچھ ان کے پاس پہلے تو اس نے یہ کیا نا اس کا دیرا گئی اب جو اس کے بعد اتنے آئی کمی تو پھر اس کا علاج کیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی زمان نے یہ یون کا لسل استعمال کرتے تھے کسی کے درخت کا پھر کر کے اپنے گھر لے کہ تب پہلا تو یہ تھا ماؤدر کی ہے جو جن کو مرا تھا بطرف کی طرف سے اس کو انہیں ظلم کی بنا پر یون ڈاڑا اب جو کمی آئی تو دوسروں کے درختوں کے بھل کار کے گھر وانے چلی تھے تو آپ پوچھتے ہیں آپ کہ یہ لوگ تھے کلے پھر کیا ہو گیا یہ بھی پھر باغ میں آتی انسی گھوٹے ہو گیا کہا ہو گیا تک یہ ہ پہلے تو یہ جن پورت تھے جو ان میں سے باغ میں سے کوٹی نہ کہتا ہوں دین دار مذہ پرست تھے نیکو کار تھے انہوں نے سمجھا کہ ہمیں دوسروں سے کیا بات چاہیے تھے ین ہون آل الفظار پہلی تیس تجھے ہوئی پھر آگے یہ جو قاعد آتائش تھے غلم ان کے پاس یہ فراؤانیوں چیز تھی انہوں نے ظلم رکھنا شروع کی کوئی چیز اپنی جنہ پہ رکھیں رہنے نہیں دی انہوں نے یہ کی اس کے بعد جو تمیاری حدو ہو نہیں تو بگا اس کے پھر حسنات کی طرف آتے پھر اس کے بعد اس نے عمل کی طرف آتے اس کا برنا کچھ لے تے مجھ نہیں نیت یہ ہو گئی کہ کسی کے پاس جو نظر ہے وہاں میں لے آتے اس کے بعد یہ ہوا اور یہ کہنے کے بعد عزیز نے من کیا بات کہا یہ باتیں تم سنتے ہو فلان کام تبا ہو بھی فلان بچی بھی بار بات کر گئی وہاں ہو آئی تم یہ سوچتے نہیں کہ یہ ہوا جن جن میں یہ آتا ہے کہ وہ قابل عبر کا سوار جس کو جی چاہ دے سوار بھی آتے جلت بھی آتے یہ مندجاب پر نجم کر لیا کہا سن رکھو وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمِن وَاَهَلُهَا مُسْلِحُون کبھی احسا نہیں ہوا نہ کبھی احسا ہوگا کہ کسی وقتی کے رہنے وارے کوئی قوم جو ہو انہیں ہنگاریاں جادا ہوئی نہیں کہ اتنا ہوئی صورت ہو اور خدا نا ظلم و تبدی سے احلا کر دیکھ کبھی احسا نہیں ہوں ہم نے دعاستانے بیان کی ہیں ان قوموں کی تباہیوں کی دربادیوں ممکن ہے ذہن میں یہ بات تمہارے آجائے کیوں جائے محل ملک حاضر مطلق ہے جو جی میں آئے چاہے کہتا ہے ہم کی بندہ وہاں بن مار نہیں کر سب ہے یہ بات ہے ذہن تمہارے کہیں آجائے کہ ہم جنہی اٹھے قوموں کو احلاد کر دیا کرتے ہیں اگر وہ معاقرہ اس میں عمل پر رہتا ہے اس میں طالبیت ہوتی ہے ہم کبھی اس کو تباہ نہیں جائے یہ تو ظلم ہو جائے اس معاقرے کو تباہ کر دیا جائے ہم کبھی احسا نہیں کر آجائے بعد یہ پھر یہ بات تو ہم نے سمجھ کہ صاحب ظلم سے نہیں تباہ کیا کر آجائے بات یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یہ انسان کی ایک جماعت بنی یہ قوم بنی یہ امت بنی امت نے نبی نے اسلاح پیدا کر دی مسلحین کی لئے ایک قوم بنی پھر اس میں ہی اصلاح کی صورت پر جائے ہو گئی یہ کیوں ہوا خدا نے یہ کیا تھا تو ایسا کیوں نہ کر دیا پیدا موسیقی جایتی بطری جیتی دو ہزار سال پر مکی پیدا ہوتی تھی آج بھی باشری ہیتی شیر کی جو جو دلیت کنور سال پہ جاتی آج بھی اُن کے دلیت ہی ہر اُس کا بچہ پیادہ ہونے بابا اسی کی دن کا پیادہ ہوتا ہے انہوں نے اطلاع ہوئی نہیں اگر ہماری میں جیت ہوتی تو کہہ کے لئے بتاؤ کیا برشترد ہی ہمارے لیے کہ ہم بھی انہیں ہنہیں نہیں جاتا پتھو جاتا ہیوان ہو جاتا یہ پیدا کر دیتے صاحب ایسی تیار و ارادہ تم نہ رہ سکتے ہیں ہم نے اسے صاحب ایسی تیار و ارادہ بنایا اور جسو پھر اس کی نیکی حسن عمل اور ساری جریٹ کرتے ہیں وہ تو اسی لئے ہے کہ یہ اپنے ایسی تیار و ارادے سے آسا کرتے ہیں لکری اجر کسی کو کار کے نہیں کھاتی تو یہ اس کی نیکی نہیں ہے جاتی ہے جب شیر کسی کو پھار کے کھا جاتا ہے تو وہ اس کا جرم اور ظلم نہیں ہے مجھون کی تو نہ نیکی نیکی ہوتی ہے نہ اس کا جرم جرم ہوتا ہے صاحب ارنائیو تھا ہے ایسی تیار و ارادہ آپ نے کر دیا کیا خیال ہے حضور کا چاہتے ہیں ایسا بنا دیا جائے کہ اپنی مرضی سے کچھ کہا ہی نہ کھا کوئی شخص نے دنیا ہے اس کے لئے اتیار کو کر دیتے ہیں کہ صاحب رہتا ہے کہ اس میں کر دیئے کہتے ہیں کیا خیال آپ کوئی نے اس کے لئے تیار دیا اکام کرتا ہے تو کوئی نہیں اختلاف نہیں کرتا ہم نے صاحب اتیار و ارامہ بنایا ہے لذت اور لفت اور زندگی کا از ہی کیا اہتی بھی کہتا ہے از ہی کیا روئے رہا گئی تو بات اب باقی بات رہی کے ساتھ صرف یہ تلافواری بات جو ہے یہ جس مٹنے کی کیا صورت ہے وہ کہتا ہے وہ یہ کہا اللہ من رہیل رب جہاں ہم نے یہ چیز بتائی تھی کہ دھر کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے ورم ہوتا ہے چوندی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان صرف ایک دھر کو لیتے ہیں تو میں پتہ نہیں کہ کائنات کے پورے نقشے میں اس کے فائدے کتنے ہیں لیکن بہارہالکہ میں یہ ایک نقصہ پہتی ہے یہ ہوتا ہے ہم نے اس کے دانت ہی ایک دھوٹی پیدا کر دی ہے اس کا پتہ لے کہ اس سے مردی جائے تو سرام ہو جاتا ہے اسے رحمت کہتے ہیں پتہ جہاں یہ صاحب اس سے آرہے آدھا پتہ کیا کہ یہ اطلاع بھی کر سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس قسم کا ذاتہ کامیمتی دیا کہ اگر اس کی عطاق کر دا رہا ہے اور اس کے مقابل چلتا رہا ہے اس کی مظیمیت کر دا رہا ہے تو پھر یہ اطلاع پتہ نہیں کیا اللہ مر رہے نا رب یہ جتنی چیزیں صدا نے اس کے اطلاع کو مٹانے کے لیے بطا اور رحمتیں صدا ونبیدی کی ہیں اور اس کی رحمت و قناہ مشیعات و محید ہے کوئی فیل اس سے باہر نہیں ہے کسی قسم کا کوئی جرم کوئی جرم کوئی خرابی کوئی سکنی واقعہ ہو جائے اس کے اضالے کے لیے اس قرآن کے اندر نصفہ موجود ہے کہتا وہ اگر ہم نے کیا تھا تو یہ بھی صاحب کیا ہے اور آگے اضالے زالے کا خدا کھو قیدہ اس لیے ایسا کیا تھا اب یہ زالے کا لیے ایسا قیدہ کیا قہد اس کی آر و ارادہ زیادہ دیا اس نے یہ چیز بھی کی کہ یہ اطلاع کی طرف دیا سکتا ہے اور اپنی تباہیوں کے سامان بھی زیادہ سکتا ہے تباہیوں کے کا علاج جو تھا وہ بھی ساتھ ہی ہم نے زیادہ کر دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ علاج کر دیا کرو اگر ہم زیمار ہو جاؤ تو ہم نے اس طرح اس کو قیدہ کیا مجبور نہیں قیدہ کیا کہ اس کے کسی مجبور کے کسی عمل میں کوئی لذت نہیں ہو کسی کشک نہیں ہو اس کی نہ نیکی نیکی ہو کیا نہ دنا دنا ہو کیا ساتھ نے افتحاد زیادہ کیا تو اس نے انقان تھا کہ یہ خرابی آپ نے لیے قیدہ کرے گا خرابیوں کے اضالے کے لیے ساتھ ہی ہم نے وہ دوا دے دی وہ قانون دے دیا وہ شفاہ کا نصفہ دے دیا کہ اس کو استعمال کرے گا کہ اس طرح جو قیدہ ہی نہیں ہوں گے قیدہ ہوں گے تو وہ مٹ جائیں گے کہتا ہے یوں قیدہ کیا ہم نے آپ جو معلوم ہیں یہی آیتیں جو ہیں پھر کیا ان کے ضرورے اور کیا مفہوم ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ ان سے کہا جا کے ساتھ یہ دیکھئے اتنی صرقہ بندی یہ داکٹر داکٹر صرقے آپ نے بنا رکھتی ہیں قدم قدم کی انصف قرآن تو ان کو بلہ سے شرط قرار دے جاتا ہے شرط کا بندی سے شرط قرار دے کہ اختلاف کو خدا کا عذاب قرار دیتا ہے قرآن میں یہ بار بار یہ سیدھی آئیتا ہے تو یہ پھر کیوں ہے یہ سیدھی میں یہ واقع ہم پھرہ یہ کرتے ہیں وَلَا شَعَرَدُوا وَلَا جَعَمِنْ مَا شَعْمَةً وَلَا جَعَمِنْ مُقْتَلَفِينَ تو خدا خود کہتا ہے ہم چاہتے تو احضار کرتے کہ اختلاف کر رہی نہ کرتے اختلاف تو یہ کر دے رہیں گے اور اس کے بعد اختلاف والے دالے کا خلقہ ہو ہم نے کہہ رہے ہیں ان تو اس کے لیے نہیں ہے اختلاف کا سکھ رہے ہیں تو اختلاف نہ کرنا ہے کہ رہی نہیں دیتا ہے سکھنا ماروں اس میں اب اختلاف نہ کرنا جو ہے یہ صدا کا جو منشاہ تھا حلقتِ آدمی کا اس کے خلاف سے نہ جائے وہ کہتا ہم نے تو بڑا ہی ہی ہے ارے چھوڑ رہی کونی شکل یہ تو بڑی اللہ مہر رہا ہے مہر عبدالعہ صاحب یہ میرے تمہارے باقی بات نہیں دو رہی ہے اللہ جس میں رحم کرو صاحب تو آ گئے کرو کہ اللہ رحم کرے ساتھ اس ساتھ جائے برداشت نہیں ہو سکتی ان لوگوں میں کبھی بات ہی ہی نہیں آیا ساتھ آپ نے بیکھا ہے کہ شنی ہے اللہ مہر رہے ہیں ربی وہی آیت ہے والے زالے کفالے یوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہا کہ یہ ہے انلاز اس کی تحقیق کے آدم کی صاحب افتیار و عرابہ امت اضاعبہ ہم نے خود اس کو جانت نے اتادا کیا کہ افتیار طلب کر لیا جائے اس کا نتیجہ یقین ہی ہے کہ افتیار و عرابہ بھی کریں افتیار کے میٹانے کیلئے ہم نے طریقہ بھی بتایا ہے جو ہماری رحمت دکھی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کس مقصد کے لئے انتبادت میں ہے افتیار و ارادہ تمہیں اگر افتیار کی طرف ظلم کی طرف لینے جائے یہ ایک چیز ہے اس کے اوپر اگر آؤ اس کی عدد تم اتاعت کرتے رہو تو اس کے بعد یہ چیز کبھی کبھی نہیں ہوگی نہ افتیار پیدا ہوگا نہ افتیار پیدا ہوگا اور یہ ساری چیزیں تمہارے افتیار و ارادے کے ساتھ نہیں ہوگی یہ جو ہم علی ذالے کا خلقہ ہم یہ نہیں کیا اسطلاف کے لئے قضا کشی ہے اس کا ارادی ہے وہ تو دوسری جگہ آتا ہے اور اس کا بھی مقوم عجید وغیر قضا کری یہ وہ ماں خلقتو جننہ والا انسان لے گا وہ دوسری 51 اور 56 51 اور 56 محور آئے یہ ہم نے جننوں ان کو پیدا اتنیے کیا ہے کہ یہ ہماری عبادت کریں پیدا اتنیے کیا ہے یہ ہم آیت ببائی جاتی ہے کہ وہ پیدا اتنیے کیا ہے جننوں کو بھی انسانوں کو ہماری عبادت کرتے رہیں عبادت کرتے رہیں بڑا عابد ہے بڑا عبادت گزار ہے اب وہ تو شمٹ کے نماز تک آ جاتی ہے پھر کہا گیا کہ صاحب یہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو پیدا اتنیے کیا ہے کہ وہ عبادت کرتے رہیں جنہوں کی نماز کریں پھر جنہوں کی نماز درمیان میں اتنا عرصہ جو گیہ پا گیا تو اس میں تو وہ عبادت نہیں کرتے اور اگر عبادت ہی کرتے رہیں تو پھر یہ اور کاروبار کیسے طرح سے ہو یہ چیزے ہوتی ہیں پھر لے غلط رکھی بنیاد کے اوپر پھر دیوار پھر جو تیری اتنی شروع ہوئی تو اس کے لئے قابلیں شروع ہوئی کہنے کے لئے نہیں بات حصل میں یہ ہے کہ صدا کی نماز بار لی جائے کاروبار میں لگتے ہیں پھر زہر کی نماز آدھار ہو پھر آ کے پر دیئے تو ان درمیان کا وقفہ سارا عبادت میں شمار ہو جاتا ہے یوں وہ جو کہا گیا کہ صدا ہی اس لئے کیا گیا جاتا ہے کہ ہماری یہ لابت کرو اس طرح سے وہ سارا وقت جو ہے سمار کیا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو عشاء کے بعد وہ تو سوئی جاتا ہے کہنے لگے مناظر کی نیم بھی اس کی نیکنی میں سمار ہو جاتا ہے سمار کر کے چوبیس ہمتے کہا اس نے یہ چاہ وہاں بھی یہ ذکرہ ہے یاد آجیا مجھے سامنے رکھنے وَذَقِّرْ اِنَّ ذِكْرَ تَنْقَوْ الْمَنِ ان کے سامنے اس حقیقت کو رکھتا ہے ان شداوں کے ہر رب جس کے سامنے رکھو بڑا خائدہ ہوگا اس کو جو اس کی صداقت کے یقین رکھے اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ تمہارے قدائش سے مقصد یہ تھا کہ تم ہمارے قوانین کی عطاعت کرو کسی اور کے قوانین کی عطاعت کرو کنفر المومنی قصد تو بہت خائدہ کی بات بات کی یہ ساری چیزیں تمہاری کے یہ سبقہ وزقات و خرات وَمَا عُرِدُوِنْ وَمَا عُرِدُوِنْ مقصد یہ تھا ہم دن سے کسی رزق کے مقصد ہم قتل نہیں جاتے ہیں کہ اللہ باقی کی وہ بھی اتر ہو یہ کسی اتر ہے مقصد یہ تھا کہ تم ہمارے قوانین کی عبادت کرو وہی جانتوں کا لفت حقیقت پوری عبادت اللہ من رحمہ رفت وَلِذَالِكَ فَلَقَا ہوں یہ ہے تقلیق کا مقصد وَقَمَّتْ قَلِمَةِ رَبِّكَا لَعَمْضَ أَنَّ جَحَنَّمَ أَمْنَا جِنَّتِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ جَلْتِ جَعَا گِهَا اور جمعہ آمدھ ہم کیا جاتا اور پھر باقی یہ ماں پوری ہو گئی اور پوری ہو کے رہے گی کہ ہم نے جہنم کو جو انسان وہ جنوں سے بھرنا ہے اللہ آتا ہے اور تعدہ چل گیا تعدہ کیوں کیا گیا جہنم سے بناتا ہے سنا آگے کہ بیلن کی تھوڑھانا جا اور روزہ اس قرور نہیں پایا جانتا ہے وہ جہنم ہے اچھا ہے یہ جانم یہ تینوں میں پہلا تعدہ ہو رہی ہیں انہیں سانے اچھا اپھر جنگ اور انس سارا کر دیتے ہیں پھر ان کو لاکھے تو جنم میں جانیں گے بھریں گے جنم کا اندر ہو جائیں گے اور ایک کام نہیں تعدہ چیپا ہے یہ کام نہیں کہا کہ یہ تھا کچھ ہے یہ بھی نظر آگئی بات پھر اختیار و ارادہ دیا اس کے ساتھ ہی یہ بھی کیز ہے کہ پھر اس قسم کا ذاتہ حدایت بھی دے دیا یہ رحمت کا سامان بھی دے دیا اس کے دعویت ہم دیکھتے یہ ہے کہ اقتنیوں کے انسانوں کی پھر بھی تراکی کرتی رہتی ہو پھر بھی ظلمی کرتی ہے پھر بھی معاصیتی کرتی رہتی ہے تو یہ تو سارے جتنے بھی ہیں اس قسم کے لوگ یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ تو جانم کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں بھی جانم کی زندگی گزار رہے ہیں آگے تل کے بھی جانمی کی زندگی گزار رہیں گے آہ یہ ٹھیک بات ہے آپ تمہیں بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہا وَلَقَ تیون مور وم تیون نائن بڑی اہم آئیت قیاد بتا ایک سو کنات وَلَقَ ذَرَعِنَا لَجَهَنَّمَا كَثِيرٌ مِنَا جِنَّ وَالْحِن وہاں یہ تھا قَمَّتْ قَلْمَةِ رَبِّكَ لَعْنَا اَنَّا جَهَنَّمَا یہ آخر وَلَقَ اَنَّا جَنَّمَا مِنْتُوَا آتَوَا بَقَایا ہوا ہے یہ مطمدن محضر شہری عبادیاں اور یہ نومیٹک خرائز جو بدلی عبادی میں ہوتی تھی ارضی زبان میں ان کو جن میں کہا جاتا ہے وہ نگاہوں سے اوزر رہتے ہیں باہر رہتے تھے یہ خانہ دلوست جس کو آپ کہتے ہیں جن میں چینسی ہو گئے ہیں یہ آزیوی سارے جن میں ہو گئے ہیں وہاں عربوں کے ہاں اب بھی عبادیوں کی یہی کہتی ہے تو خیر یہ انسان جو ہیں کہا کہ یہ گروہ انسانوں کا تم دیکھو کہ ان کو ان کی حقیقت حال شورت سے یہ بات آیا ہوگی کہ یہ جہنم والے ہیں ایسا نظر آئے گا کہ جن کو تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے یہ خمداز ہے یہ بات کیوں رہے تھا مجرم کو اس کی پیشانی شکا جانا جاتا ہے تم ان کی پیشانیوں کو ان کو دیکھتے ہیں ان کی رفتار گفتار جلل انداز معیشت تھا کوئی دیکھ کے کہت ہو گئے یہ صحیح یہ انم والے کہا کترہ سے تم کہت ہو گئے کیا بات ہے وہ ان کے اندر جو بکار بکار کے کہتے ہیں کہ یہ تو جہنم والے ہیں کہنے کے اندر دل رکھتے ہیں سوچنے سمجھنے کا کام نہیں اٹھتے دیتے ہیں آنکھیں ہیں ماتے کی اوپر دیکھنے کا کام نہیں کام رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں رہتے ہیں سلائے کا پہلے نام ہے یہ انسان ہے یہ تو ہیوانوں کی پرے ہیں کام نہیں دل ہوں نہ دل ان سے بھی گئے گھرے کر سلائے کا ہوں یہ سب کچھ یہ ذرائے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پردے کی اندرہ یعنی جو عطم و فکر و ہوش و ہواس و گوش و چشن سے کام نہیں دیکھتا دنیا کے اندر وہ ہیں ان کی تو صورت حال مدارہ کی ہے کہ جہنم والے ہیں کہا یہ جو اتنا اطلاف کرتے ہیں یہ سب کچھ یہ سوڑنے سمجھیں کہ ان کو رائے دیئے رہے ہیں چھتے سوچتے سمجھیں کبھیر یہ ہے کہ ان سے کہا نہیں دیکھتا جذبات کی راؤں میں اتنا بہ جاتے ہیں اور قرآن نے کہا ہے کہ جب بھی جذبات انسان سے غالب آ جاتے ہیں پھر اس کی یہ اطل و فکر کے جتنے ضرائے ہیں سب معروف ہو جاتے ہیں اور جب یہ معروف ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر جو کچھ یہ ساتا ہے جہنم کی طرف جانے ساتا ہے کہا ہے اس تو خواہد یہ اختیار و ارادہ پالا کیا دیا جاتا ہے اختیار و ارادے کے بھرسنے کے لیے پہلے انفرنیشن کہا ہے یہ انسان کے پاس اندر بیٹھے ہوئے بندوق کے دلنے کی آواز باہر سے آئی جو لیے کی آواز کان نے سنی دل نے کہا بندوق ہے بلی شریح ہے چیخ کی آواز آئی کان نے آواز سنی دل نے یہ بات کہی کہ کسی انسان کے گولی لگی ہے چیخنے کے بعد ایک اور آواز آئے کی یا بچے کی آواز آئی یا مانے کو پارا مانوس آزا زیم کے اندر آئی آگے ہوئے گئے جا کے دیکھا تو وہ اپنا ایک دوست راکھیا سارا آنکھوں کے سامنے آگیا کہ میرا ایک دوست چیخی نے اس کو دوری ماری وہ تڑک رہا ہے اور اگر یہاں ایک شرابی پڑھا ہوا وہ میرے تو آج آئیے یا وہ وہ کہاں گا رہا تو پھر بھی ذرا طوبی اور تیزی ہوگی اب ہم والا ہوتا ہے سارا کو با رکھا با رکھا با رکھا تو آری چلی جا سامنے آہ یا بڑا سارا شکرا آج آج کٹاکا چلن ڈیا آیا ماں دیلے میں آگا ہی تو کھایا آیا تو بلگا ہو تو کہا ہے کہ ساری ایکھن دیو آج کے تو آنڈے ہی آگیا اچھا تو میرے بھی ٹیوی لارگیا ہی آگیا جس طرح ہی آنڈیا ہے کوئی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ معوف ہو گئے ہیں یہ سارے ذرائع صحیح مطیقے پر نہیں پہنچ گئے شراب تو نشا تو بڑی چیز ہے صورت کے نشے میں آن دیتے ہیں کس طرح سے کہ ہوش آزاد ساں معوف ہوتی جن کو وہ مجسر نہیں ہوتی شراب وہ بیٹھیں وجہ رہے ہیں چیزی نہیں ہے جن میں دوسری جگہ کہا ہوا چاہا ہے نسلام نسمو اور ناصلج ماصلہ اصحابی سے جنرس کا درہ گا ان سے دربان کوچھے گا یا درہ گا دروازے والا کوچھے گا جن میں اوہ ساولا کو اللہ علیہ السلام میں ان جن میں کیسے آگیا کیا بات ہوئی ہے اگر ہم سنتے اور اصل سے کام دیتے تو کیوں جہنم دیتے ہیں یہ ہے عزیزہ نے نا سنتے اور اصل سے کام دیتے ہیں تو توہر کہ یہ دیارو ارادہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ذرائع عیم سے پیسنے پہ پہنچتے پھر اپنے افتیار ارادہ سے حمل کیوں پر آمادہ ہوتے اور صحیح عوام یہ کرتے تو اہد جہنم دیتے ہیں یہ کچھ نہیں کیا کہ اہد جہنم ہے نہ جنہ سے بنا سے ارمہین اور آگے بعد آئی اپنی دو آئیتیں آگئی ساتھ قرآن کہ رسول والعزتلن نقصو علیک من ام داہذ غصل یہ انبیاء ساتھ کا کہ یہ داستانیں تمہیں سنائی ہیں ہم نے اے رسول کہے کہ یہ ماں نصبر تو نہیں ہوا آد آتا تاکہ تیورے دل میں صباح پہلا ہو اللہ کتنا بڑا مراعلا سامنے پہتے ہیں ہر نبی کی داستان نے کہا کہ یہ مصرحات تھائی ہر نبی کی داستان کے بعد کہا کہ اسے کامیابی ہو لاغنا من نانا ورسول ہم نے لکھ رکھا ہوا کہ ہم اور ہمارے رسول ہمیں کامیابی ہو رہے ہیں اس لیے یہ جو مشکلات آ رہے ہیں تم سے یہ ٹھیک ہے ہمیں احساس ہے ان کا ہم نے یہ ساری داستانیں اس لیے سنائی ہیں کہ تیرے دل میں ان سے صداد پیدا ہو تاریخ کا یہ ہے مقتل و حیزان مانت کہ اس پہ جنہوں نے صداد پیدا ہو وَجَعَقَ فِي حَذِحِ الْحَقُ ان باستانوں میں حق ترے سامنے آگیا ہے وَمَعَرْنَا تُمْ بچنے کی نصیت کی چیزیں بڑی ہیں اس کے اندر صحیح راستے پہ چلنے کی بڑی چیزیں ہیں اور پھر وہی بات وَذِكْرَات اور آنکھوں کے سامنے رکھنے کی چیزیں ہیں ان کے لئے للمومنین صرف ان کے لئے جو ان کی صداد پر یقین رکھنے ہیں وَعَرْنَا اِسَلَّات تو کس کس سے نہیں ہے قرآن عزیز علمان یہ رسول کے مطلق ہوا تیری ذات کے مطلق لیکن یہ صرف تیری ذات کے لئے یہ بات نہیں ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُعْمَنُونَ اب وہ لوگ رہ گئے جو ان صداد پر ایمان نہیں لاتے دواعات پلکتے جنے جاتے ہیں خود پھولتے جنے جاتے ہیں اِذَرَ تُمْ مِنَسَ وَمُشَتْتَ مِنْ تُمْتِينَ جَفْرَ کر رہے ہیں کام جادی ہیں بداہر نظر نہیں آتی وہ لوگ روز تمہیں ٹھوڑنا آتے ہیں یہاں دیگا کرتے ہیں دیگا کرتے ہیں نتیجہ کھتا کُل جن سے کہہ دو اِمَلُوا وَلَا مَقَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ تم اپنے پروگرام کے مطابق کرتے چلیں گے یہ بدزیانتیاں بے ایمانیاں میرے پروگرام کی اوپر امن کرنے ہیں وَانْتَذِرُو نتیجے کا انتظار کرو وَإِنَّا مَنْتَذِرُونَ ہم دی انتظار کریں یہاں ایک عجیب تھی سامنے آتی عزیزان یہ بہت بڑا ایک آپ بظاہر دیکھیں گے تو یہ بہت سالے کام ایک چیز ہے کہ ہم نہیں تکل دیتے ہیں تمہارا امام میں کہ بہت اچھا بہت کچھ سمجھا دیکھا بلائل و برحان بلہان کی روح سے تمہیں سمجھایا اپلے سکت میں تمہارے بات نہ آئی تاریخی شراحت تمہارے سامنے پیش کی ہے کہ یہ رجلی بھستیوں کے کھنڈرات دیکھ رہی کہ کیا تمہیں بتاتے ہیں یہ بات بھی تمہارے جین میں نہ آئی اب اس کے بعد آگے ٹراجمائٹک ٹھیک ہے کہ نتائج جدھ آئے میں جس پروگرام پر چل رہا ہوں اس کے نتائج کیا نکستی ہیں تم جس پر چل رہے اس کے نتائج کیا نکستی ہیں وہاں تو تم مانوں گے نا یہ بات نہیں ہے کہ یہاں آپ دیکھئے یہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ تو کسید کے بھی آ جاتا کہ بہت اچھا صاحب آپ اپنے پروگرام پر حمل کیجئے میں ذکل نہیں ہوں یہ جو باتنگوانا ہوتا ہے وہ اس کی اجانت کری نہیں دیتا ہے کہ بہت اچھا صاحب آپ اپنے پروگرام پر حمل کیجئے ہم ذکل نہیں دیتے قسم نہیں ہوتا اس کی تو مات ہوتی ہے اور یہی ہے وہ تصادم کی بات تصادم یہ نہیں ہے کہ یہ اسے نہیں ہے اپنے پروگرام پر چل دے لیتے ایک تصادم تو یہ ہے نا کہ یہ اسے نہ چلنے چاہے وہ اسے نہ چلنے لیتے یہ نہیں یہ جو حق والا ہوتا ہے آپ دیکھئے کس قدر اس کی امان و یقین ہے اس کو اپنے عمل کے اپنے پروگرام کی صحیح ہونے پر صداقت پر اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کام پڑھو اپنے پروگرام کے مطابق میں بہت نہیں دیتا وہ تب ہی اس کی اجازت نہیں دیتے اس معاشرے میں اس بکانداروں کی اندر کوئی دیانتدار ایماندار بکاندار بیٹھ کے بیٹھے کھئی نہ ہوں بکاندار اور وہ کہے ان سے کہ بابا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تم جاتے جی چاہے بیٹھے کھئے مجھے مجھے اپنے افیل کے مطابق بیٹھنے دو بیٹھنے میں نہیں دیتے یاد رکھئے غلط معاشرے کے اندر جو جو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے پچھوڑ گی جو شخص انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا وہ کہاں مجھے میری نجات کی فکر ہے چیزی نہ دخل نہیں دیتا اس کے لئے بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ اسے کچھ نہیں کہ نوازے پروہ روزے رکھو حاجتے جاؤ اور زیادہ انتظام آج کرتے ہیں اس کے لئے تو کچھ نہیں یہ انڈیسٹنس ہوتے ہیں جو شخص یہ کہنے کے لئے اُٹھا ہے نا کہ تم اس غلط نظام پر چلتے ہیں میں تحید یعنتداری کے نظام پر چلتے ہیں تمہیں بتا دو جائے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اسے ہی اسی غلط نہیں جائے یہ ہے تشلو کچھ یہ ہے تشلو کچھ نہیں نہیں مصلف انبیاء اکرام کے اس کے لئے یہ بات آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے طریقے پر کام کرو مجھے میرے طریقے پر کام کریں نتائج خود بتا دیں گے وہ کبھی اس کی اجازت نہیں دیں نتائج بتا دیں گے کیسے نتائج جن کے یہ مرتب ہو جائیں یہ تو کمزور ہیں ناتواں ہیں ان کے مقابلے میں اتنے زیادہ اسباب و لسائل بھی نہیں رکھتے پھر پھر یہ کہنے والی اللہ ہے وہ سماوات والی آرہ لَإِلَيْهِ جُرْجَهُ الْأَمْرُ قُلُوا یاد رہا یہ جو نقائق اس وقت تماری آنکھوں کے سامنے نہیں آرہے مشہود نہیں ہو رہے یہ غیب ہے تنہاں ہیں ابھی تنہاں ہیں وہ قسم جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی دیج کے اندر تنہاں اور خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ دیج اور اس کے اندر کی مضمرات ساری کہ یہ کیا کیا پیدا کرتا ہے تمہیں ابھی نظر نہیں آتا کوئی دات نہیں آتا تنہاں ہیں نتائج تو اس کے قانون کے مطابق نہیں کرتا ہے ٹھیک انہیں تو اس میں اندر جونے دیجئے تم انگوز کا دانا بھولیں بغاہر چکلس بات چاہتے جاتی نظر آ گئے یہ نظر نہ آئے دونوں بیجوں کے اندر کیا ہے ہمیں پساہت کیا ہے ان بیجوں کے نتائج اور ان کے چھال ہمارے قانون کے مطابق مرتبہ ہونے ہیں دونوں والوں کے قانون کے مطابق نہیں ہوں وہاں یہ بے دات ہیں ہمارے قانون اس لئے تم دھڑھلے سے کہہ دیں تو میری اس بیل میں تم دور لگیں گے تم جو کچھ بور رہے بھبور ہے کانٹے ہوں گے اس کے اندر اس لئے کہ یہ سب کچھ یہ یرجعون امرو کل کو ہر عمل کا نتیجہ ہمارے قانون کے مطابق نہیں ہے یرجعون یہ سوچ ہے رجوع کرنا کہتے ہیں تو وہ جو آپ کے ہاں چاہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَوَيْرَا ہم کچھ ہی عزیز انقرابی آئیت ہے ساعت وہ کہاں آئی ہے وہاں سوچ ہاں 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 سوچ 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 ہاں 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 تنہی جو اپنی باستوں کو کندوں پر لیے پھرتے ہو زندہ اپنے آج کو سمجھتے ہو یہ وہ دور ہے وَلَاَنَا وَالْمَوَاكُمْ بِتَعَنِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَالْنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْوَادِ وَالْحَلْقِسِ وَالْحَلْقِسِ وَقْتَ مَرَادِ انقرابیات کے اندر ایسا مواقع آئیں گے اس میں ہر قسم کے مختانوں کا مختان ہے مال کا مختان ٹھیکنیوں کا مختان ہے عارضار کا مختان جانوں کا مختان وَبَشِرْصَابِرِينَ ان حالات کے اندر وہ جن کے پاؤں میں نظرش نہ آئے ان کو کچھ نوار مطاعت کی کچھ خبری دے لو اللہ دینہ دیکھا آپ نے کون لوگ جم کے کھڑے ہوں جو ان مطاعت کا مقابلہ کرنے کیلئے کھڑے ہوں مشارت دے دو ان کو اللہ دینہ اِذَا عَصَابَتْ ہم مصیبتاً وہ لوگ کہ جد بھی بڑی سے بڑا واقعہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان کے سامنے آئے مصیبت سامنے آئے تو وہ چاہتے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اے 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 تو بہت بڑی مصیبت ہے اور اس کے بعد بھال جاتے ہیں وہ اس راستے کو جوڑ کے کہیں آتناہیں ہوتے ہیں درے سے بڑی مخالفین کا حلوم ان کے سامنے آئے اور وہ ان سے یہ کہتے ہیں قالو وہ جواب دیتے ہیں کیا کہتے ہو تم کہ تمہاری اس مخالفت سے تمہاری مشکلات سے ہم کہیں دوسری طرف ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا ہے اس کے پروگرام کے لئے ہمارا ہر طرف اس کی طرف ہوتے لگ کر دے کیا کرتے ہو یہ ہیں وہ لوگ جن پر خدا اور اس کے فرشتے ضرور و سلام بھیجتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو جسیدھے راستے پر جون ہے یہ لوگوں پیدھے راستے پیدھے دیکھا آپ نے کِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہاں کہاں جا رہا ہے تو بگتا ہے آؤ زاکے کِنَا یا قُبَا فِرْلَا آؤ کیا کرو کس قدر بہاقاتی انداز میں بات دی گئے ہیں یورچ کر کے وہ آ رہے ہیں کسی کا راستہ یہ اپنا راستہ چھوڑ لیں کوئی قدم دن بگا جائے وہ آ رہے ہیں یہ چھان نے دکھا ہے تیارے تو نہیں کہوں گا بھا 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 تم نے کہا اس نے یہی اپنے انداز میں ادھار آتے آ رہے ہونا رازمائے تو تیری آزمائے ہم جگہ رازمائے کر لوگ کیا کرتے ہوگا تم کہتے یہ ہو کہ ٹیم یورچوں سے ہمارا ساؤں جو کی طرف پر جائے ہیں یہ راستہ چھوڑ لیں روح بدل لیں انہی اللہ پہل ہی تیز اعلان یہ ہے ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا چاہاں دلِ ہر قطرہ ہے سازِ عمل بہر آہا کیا بات یہ کہہ جاتا ہے جو قطرہ یہ کہہ دے کہ میں تو بہر ہوں اور بہر ہوں ہر قطرے کا دل جو ہے وہ ایک سمندر کا ساز ہو جاتا ہے ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا وہ ان کو کہتے ہیں مقابلے میں اِنَّ لِلَّهُ ہم اس کے ہیں اِنَّ ذِنَاءِ رَاجِمُ لَجْ چلے ہم اس کی طرف کرو کیا کرنے سے اُلَائِقَ عَلَيْهُ سَلَوَاتُ الْمَجْدِ یہاں یہ کہا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْعَمْرُ کل لوگ مقائل اس کے مطابق اور آگے آخری الفاظ آ رہا ہے عزیز آنے من صورت کے دیکھئے کیا حقام ہے فابد ہو با صرف اس کی محقوم یہ تفیار کریں اس میں بڑی مشکلات سامنے آئیں بڑے تقادمات ہوں گے اَلَيْهِ اَلَيْهُ 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 کہ یہ رکھی کمی جگہ نہیں مجھے دے گی یہ دیش میں نہیں ٹوٹ جائے گا یہ وہ چھتری ہے جہاں سے ٹوٹنے والے کی کس بھروشت میں وہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے عزیز آمیمان ساتذان خود کی بلندی اسلام لگا خود کے بھروشت کس عربی میں طلب ہوئی گیا بھروشہ رکھو اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا تم کہو کہاں ساتھ قرون بھی تھی ہے اس کے نفات بھی تھی ہوں گے ستا نہیں کہ وہ اس نے دفیجہ مرسل کرنا اس کو یہ ملون بھی ہے وہ نہیں ہم نے معنی سے پغافل نہ کرو گے جیسے ہم راکھو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک وہ کہتا ہم خبیر ہیں ہمارے یہ بات نہیں ہے کہ ہم کو خبر ہونے تک تم راکھ ہو جائیں ہمیں معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں قانون اتنا محکم قانون کے نتائج پیدا کرنے والا وہ کہ جسے نین کو ایک طرف پون بھی نہ آئے ہر ایک یہ ہم اپنے نگاہ رکھنے والا تو پھر نتیجہ مرسل کیوں نہ ہو اس لیے کہا کہ رسول یہ ہے وہ برگرام جس پر چل نکلو تو سوٹی ہے حضید آن ایمان جو حضور نے کہا تھا کہ سورہ اے حود میں مجھے دولہ کرتی ہے سورہ اے حود حسن پر رہا ہے جو کارمنت باقی ہے لیکن آگے سورہ یوتف آتی ہے اسے ہم اتدار کے ہی اگلے درد سے شروع کریں گے ہوا سے بھی تمام قرآن کریم کی سور تو سورہ یوتف کے جاتی ہے جس میں ایک ہی شخصیت کے سوس نے عمل کو حقیزگیہ کردار کو ایک مشرسل داستان نور الہدھر کی خنداز میں بیان دیا گیا ہے بڑی حسین داستان اسے ہم مشرسلی بیان کریں گے اگلے درد سے ہم شروع بیان کریں گے ربنا تقبل و اللہ انتا رب تقبل و نبیم موسیقی